موسیقی اور دیا اس لئے کہ ہم جیسے ہیں موسیقی حضرات اکرامی اب ہمارے سامنے پہلی تفاہ ہماری سیرت کافز کے مہمان جن کا پاکستان میں ایک نام ہے ایک جانی پہنی شخصیت جناب حضرت مولانا عبدالکریم ندیم خانپوری جو ہمارے درمیان موجود ہیں وہ انشاءاللہ اور عزیز ہمارے سامنے سیرت تیبہ کا عملی پہلو کے عنوان سے ہداف فرمائیں گے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سنہری اصولوں سنہ سنہری پھولوں کے جو انشاء پر فرمائیں جناب حضرت مولانا عبدالکریم صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آلی واسحابی الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عددتم حریس عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فانت باللوفك الحصب اللہ لا الہ الا علیه تمکلت وارب العلیش العزیب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعجت رحمة مغداد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعجت معلمہ صدق اللہ العزیم وصدق رسولہ النبی کریم شاہکار تست قدرت ہے جمال مصطفی چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفی اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفی وہ تے مدر مصطفی یہ ہیں حلال مصطفی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے موسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفی کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا دروش شریف عبادت کے نیت سے پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انک حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انک حمید ومجید انتہائی اللہ کے سب تازیم و تکریم اکابر مشایخ علماء اکرام قابل قدر بزرگو دوستو بھائیو اور میری گفتگو سننے والی میری معززہ محترمہ مبکرہ میری مائیں بہنیں اور بیٹی ہیں یہ عظیم الشان اجتماع برطانیہ برمگم میں اکیسویں سالانہ سیرت کانفرنس کے مقدس انوان سے معنون زہر کی نواز کے باز سے شروع ہے سٹیج پر اکابرین امت تشریف فرما ہے بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے سلامی مندوب نمائند اکابر تشریف رکھتے ہیں بہت سارے بزرگوں کے بیانات آپ حضرات نے سنے جن میں ہمارے مولانا طروف صاحب ربانی ہمارے مقدوم سیفزادہ مولانا محمد یہایہ عباسی اور بھی کئی حضرات باہر کے مہمان جن کے نام میں جانتا ہوں کچھ کے نہیں جانتا میرے استاز محترم علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہ ملالیہ وہ بھی تشریف فرما ہے یہ سارا سہرہ ہم سب کے مقدوم قابل قدر محب العلماء والسولحاء والعلماء والقرہ محترم قاری تصبر الحق صاحب مدنی دامت برکاتہ ملالیہ کو جاتا ہے اللہ تبارک پہ تعالیٰ ان کو اور ان کے تمام رفاقہ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے میرے بعد حضرت مولانا انیس احمد صاحب بلگرامی جو انڈیا کے بہت بڑے عالم اور مفسر قرآن ہیں ان کا خطاب ہونا ہے میں نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں دو تین باتیں آپ حضرات سے عملی پہلوں کے حوالے سے عرض کرنی ہیں یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید جس ترتیب سے حضور پر اترا اس میں سب سے آخری وہی آقا پر یہی دو آیتیں آئی ہیں اور اس میں جو پہلی آیت ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اس میں حضور کی رسالت کا ذکر ہے اور اگلی آیت فَإِنْ تَوَلُّوْ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ بَهُ رَبْكُلْ عَرْشِ الْعَزِيمِ اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے اور میں اگر اس بات کو یوں پیچھے لے جاؤں جہاں سے تقریب کی ابتداء مولانا بدروف ربانی نے کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر سب سے پہلے خود کو پیش کیا تھا حلو جب تمہونی صادقاً او کاذبہ اور پھر اس کے بعد اللہ کی عظمت کو پیش کیا کہ ایوہ الناس قولوا لا الہہ الا اللہ تفلحون پھر تئیس سال مسلسل مکمل دین اترا اور جب اس کی تکمیل ہوئی تو اس پہلی آیت پر میں دو تین باتیں ارز کرتا ہوں اس آیت میں تین چیزوں کا ذکر ہے جاکم میں آمد مصطفی رسول من انفسکم میں صورت مصطفی عزیزن علیہما عنیتم حریصن علیہکم بالمؤمنین الرعوف الرحیم اس میں صیرت مصطفی یعنی ایک آقا کی ولادت ہے ایک صورت ہے ایک صیرت ہے گفتگو چونکہ صیرت پر ہونی ہے تو میں مختصر باتیں صیرت پر کرتا ہوں ولادت صورت صیرت اور ان تینوں چیزوں میں ولادت بے مثال ہے سارے کہیں ولادت بے مثال ہے صورت پر جمال ہے اور آقا کی صیرت باکمال ہے ولادت بے مثال کا مفہوم یہ ہے کہ جیسی میلاد آقا کی ہے ایسی میلاد کائنات میں کسی کی نہیں کیا مطلب روزانہ ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں آج اس وقت جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت بھی دنیا میں پتہ نہیں کتنے بچوں نے جنم لیا ہوگا لیکن کسی کی پیدائش کے وقت اس کے متعلق کوئی تصور نہیں ہوتا کوئی آدمی اس کی اس حقیقت کو نہیں سمجھتا یہ بڑا بن کر کیا کرے گا اس کا کردار کیا ہوگا اس کا کرکر کیا ہوگا اس کا جناب اس کے عمال و اخلاق کیا ہوں گے اس کے معاملات کیسے ہوں گے یہ کارنامے کیا سرمجان دے گا صرف اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے اس پر مبارک بات دی جا رہی ہے تھوڑی سی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن کائنات میں ایک آنے والا ایسا آیا کہ جس کے قدم رکھنے سے پہلے اس کی عظمتوں کے تذکرے پوری کائنات میں تھے علماء نے لکھا ہے آسمانی کتابوں میں آمد کا ذکر تورات میں لکھا ہے انجیل میں ہے آخر اس زمان نبی فاران کی چوٹی سے اتریں گے پوری دنیا کے فاتح بنیں گے سکھوں کی گرنس میں لکھا ہے عرب کا باشی احمد کا پیارا زبان اتا امتی کا لارا کبر میں پٹکا جو میم کا تھا وہ نام احمد صدر بتا رہا تھا جریل سپلے سے سکیر مورے نظر پڑا تھا عجب شتی من موہنی سی صورت نرار شجت دکھا رہا تھا ہر آئے سارے کے آنے دنیا میں ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ ایک آنے والا ایسا آیات کہ آنے سے پہلے بھی تذکرے ہیں ولادت کے وقتے کے ایسا حالات بنے ہیں کہ پوری دنیا میں اس ولادت کی شورت ہوئی ہے اس لئے عقیدہ ہے کہ ولادت بے مثال ہے سارے کوئی ولادت یہاں ایک بات اور سمجھیں جو چیز بے مثال ہوتی ہے اسے کوئی اپنا نہیں سکتا صرف ذکر ہو سکتا ہے اسے اپنایا نہیں جا سکتا یعنی دنیا میں کوئی شخص یوں کہے کہ میرا بچہ ہو اس کی پیدائش ربی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں ہو نو کو یا بارہ کو یا آٹھ کو اختلافی روایت کے مطابق اس تاریخ کو ہو پیر کا دن ہو فجر کا وقت ہو مکہ دل مکرمہ کی دھرتی ہو عرب کی سرزمین ہو میرا بچہ ایسے آئے کہ جس وقت اس کی پیدائش ہو اس وقت کسرہ کے کنکرے گرے شام کے محلات نظر آئے ایران کا تشکدہ بجھے روم ایران کی سلطنتوں میں تحلقہ مچے کیا یہ ممکن ہے دنیا میں کسی کی پیدائش پر ایسا ممکن ہے تو ولادت منانے کی چیز تو ہے اپنانے کی چیز نہیں ہے اس لیے ولادت بے مثال ہے کہ اس کا تذکرہ تو ہو سکتا ہے اسے عملی طور پر اپنائے لی جا سکتا ایک پا دوسری چیز ہے حضور کی صورت جاہاں تم میں اس آنے کا تذکرہ ہے کہ بے شک آئے تمہارے پاس کون آئے فرمائے رسولم من انفرسکم وہ رسول آئے جو تم میں سے ہیں یہاں بھی ایک عقیدہ کی چھوٹی سی بات یاد کرلیں سیرت کا اجتماع ہے اس میں عقائق بھی اعمال بھی اخلاق بھی یہ ساری باتیں حضور کی زندگی کی ہیں جن کو ہم نے اپنے عقابل و مشارق و علماء سے سمجھ لائے عقیدہ کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے آمنہ کی درہی یتیم نبی کریم رعوف الرحیم سیدنا محمد الرسول اللہ آقا تک جتنے نبی اور رسول آئے ہر نبی انسان ہوتا ہے سب کو ہر نبی کبھی کوئی نبی فرشتوں میں بھی نہیں آیا کبھی کوئی نبی جنوں میں بھی نہیں آیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی مرد ہوتا ہے کبھی کوئی عورت بھی نبی نہیں بنی کوئی عورجز بھی نبی نہیں بنی تو یہ پوری انسانیت کا اس پر اتفاق ہے پوری امت کا اس پر ادماع ہے کہ ہر نبی انسان ہوتا ہے ہر نبی مرد ہوتا ہے لیکن یہ ساتھ دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ جو رسول کا لفظ ہے یہ نبیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رب نے چنا انہیں مستقل شریعتی کتاب تھی انہیں رسول کہا جاتا ہے رسول جیسے انسانوں میں آتے ہیں ایسے فرشتوں میں بھی کچھ لوگ ہیں کچھ ہستی ایسی ہیں جن کو رسول کا ساتھ درجہ دیا گیا انہیں قرآن پاک نے رسول کہا حضرت جبریم کے متعلق فرمایا انہو لقول رسول ان قریب زی قوت اندزلات شمکینن مطاعن سمہمین تو ان کو رسول کا درجہ کا انشاءت فرمایا میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں نبی صرف انسانوں میں رسول فرشتوں میں بھی آتے ہیں انسانوں میں بھی یہاں آیت کریبہ میں چونکہ لفظ رسول تھا تو اللہ نے اس شبہ کو دور فرمایا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول تو ہے شاید جبریم کی طرح ہو رسول تو ہے شاید فرشتوں میں سے ہو رسول تو ہے شاید کسی نورانی مخلوق میں سے ہو فرمایے رسولم من انفسکم رسول ہے من انفسکم انسانوں تم میں سے ہے من انفسکم اہلِ عرق تم میں سے ہے من انفسکم اے قریشیوں تم میں سے ہے من انفسکم اے حشبیوں تم میں سے ہے یعنی حضور انسان بن کے آئے ہیں انسانوں میں آئے ہیں اس لیے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے مبروس ہیں تفسیر معالی متنزیر یہ تفسیر کے کتاب ہے اس میں سیدنا ابن عباس کے حوالے سے ایک عجیب روایت ہے اسی آیتِ کریمہ میں یہ قرآن حضرات یہاں اس محفل میں بڑے بیٹھے وہ اس بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ لیں گے یہ من انفوسکم کی ایک روایت زبر کے ساتھ ہے من انفاسکم انفوسکم کا معنی ہے کہ وہ نبی تم میں سے ہیں یعنی انسان ہیں اور زبر کے ساتھ جب انفوس کہیں گے تو اس کا معنی ایک اور بنی گا فرمائے تم میں سے ہیں لیکن انفوس سب سے زیادہ نفاست والے سب سے زیادہ لطافت والے سب سے زیادہ طہارت والے سب سے زیادہ پاکیزگی والے سب سے زیادہ عظمت والے اسی کو ہمارے سید نفیشہ مرہوم نے کہا تھا اے سراتا نفیش الفسے دو جہاں دل بھرے سر بھرہ سر بھرے دل بھرہ تو میں یعظ کرنا چاہتا ہوں کہ من انفاسکم ایک روایت انفوسکم ایک انفاسکم اور اگر ان دونوں کو جمع کریں تو محبوب کی دو عظمتیں سامنے آگئیں کہ من انفوسکم محمد تم میں سے ہیں لیکن انفاسکم تم میں سے ہیں تم جیسے نہیں بات کو سمجھیں تم میں سے ہیں تم جیسے اچھی بات سے تم جیسے بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ تم میں سے ہیں تم جیسے نہیں کیا مطلب میں اور آپ بھی انسان حضور بھی انسان فرق کیا ہے میں اور آپ انسان کا لا نام ہے نبی خیر لا نام ہے میں اور آپ ارزل ہیں نبی افزل ہے میں اور آپ تنزل کی طرف نبی اروج ترقی کی طرف میں اور آپ زیبان کی طرف نبی اروج کی طرف میں اور آپ ادنہ کی طرف نبی آلہ کی طرف میں اور آپ بولے تو موز سے تھوک نکلے نبی بولے تو نور کی کدنے نکلے میں اور آپ دیکھے تو نگاہ کہلائے نبی دیکھے تو انقلاب آئے میں اور آپ چلے تو چلنا کہلائے نبی قدم اٹھائے تو شریعت بن جائے میری آپ کی گفتگو ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں نبی بولے تو کلام اللہ ہے کلام رسول اللہ ہے من انفسکم تم میں سے ہے انفسکم تم جیسے نہیں اور اسی عفتے کو حل کیا گیا اس آج کے قریبہ میں قُل اِنَّمَا آنَا بَحَشَارُمْ مِسْرُقُمْ انسان ہونے کے لاتے تو تم میں سے ہے کہ تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے تم بھی کھاتے پیتے ہو وہ بھی کھاتے پیتے ہیں تمہارے بھی بیوی بچے ان کا بھی خاندان بیوی بچے تمہارے بھی قبیلہ ان کا بھی قبیلہ تم میں سے ہیں فرق ہے یوہا علیہ وہ وحی والے ہیں تم وحی والے نہیں ہو بات کو سمجھیں وحی ہی اصل وہ عظمت ہے جو نبی قوام لوگوں سے منترض کرتی ہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں نبی وحی والا ہم وہم والے نبی کون ہے سارے بولو وحی والا اور ہم کون ہے وہم سمجھتے ہو وہم کس کو کہتے ہیں خیال گمان شک شبو ہماری ہر بات شک شبو والی نبی کی ہر بات وحی اور تصدیق والی دیکھیں میں بات اس کو زیادہ وزاعت میں نہیں لے جانا چاہتا کہ جتنے منت مجھے دیے گیا اس میں میں نے اس آیت کی ساری باتیں پوری کرنی ہیں ہم وہم والے ہیں نبی وحی والا ہے نبی جو کہتا ہے وہ رب کی مرضی سے کہتا ہے بولتے نہیں جب تک رب بلوائے نہ کہتے نہیں اللہ کہلوائے نہ کرتے نہیں جب تک رب کی مرضی نہ ہو میں اور آپ سب کچھ اپنے تصور سے کرتے ہیں اپنے تخیو سے کرتے ہیں اپنے وہم سے کرتے ہیں تو میرے دوست ہم وہم والے ہیں نبی سارے بولو نبی من انفاسکم تم میں سے ہیں لیکن انفاسکم تم جیسے نہیں مسئلہ ابھی مجھ سے پہلے شیخ نے ایک بفتگو کی تھی اس میں غالباً امام عاظم نعمار اپنے صحابی طبو حنیفہ کا ایک قول پیش کیا تھا بڑا خوبصورت اس تقریر میں کہ فرمایا انہ محمدن کان بشر لاک البشر کان نل یاکوت حجر لاک الحجر حضور انسان ہے لیکن عام انسانوں جیسے نہیں تم میں سے ہیں تم جیسے نہیں کیا مطلب سمجھنے کے لئے کہتا ہوں زمزم بھی پانی کہہ دو زمزم بھی آپ کے نلکے میں بھی کونے میں بھی نہر میں بھی دریا میں بھی سمندر میں بھی یہ بھی پانی وہ بھی پانی کہیں گے اس کو بھی پانی کہیں گے اس کو بھی پانی رنگ اس کا بھی وہی رنگ اس کا بھی وہی شاید کسی کو ذائقے کا پتہ نہ چلے ذائقہ اس کا بھی وہی اس کا بھی وہی لیکن یہ سب سمجھتے ہیں کہ زمزم پانیوں میں سے پانی تو ہے پانیوں جیسا پانی نہیں یہ رات کا رکھا ہو صبح کو بچے کو مانی پینے دیتی کہ میرے پچے کے پیٹ میں درد نہ پڑ جائے یہ بیمار نہ ہو جائے زمزم ہزار سال کے پرانے تلشتر میں رکھا ہو لوگ کہتے ہیں زمزم پیلاو اس لیے کہ اس میں شفا ہے یہ درست ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا جیسے زمزم پانیوں میں سے پانی ہے پانیوں جیسا پانی نہیں ایسے حضوری انسانوں میں سے انسان ہے انسانوں جیسے انسان نہیں ایسے ایک بات اور چھوٹی سی یہ سڑک پہ پڑا ہوا بھی پتھر ہیں ریل وی لینڈ کی پٹڑی پہ پڑے ہوئے بھی پتھر ہیں آپ کے گھروں میں لگا ہوا ماربل بھی پتھر ہے اور قابے میں نصب حجرِ اسود بھی بولو بھائی وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر اس پتھر کی اوقات نہیں یہ ٹکے شیر بکے اس کو کوئی پوچھے نہیں اس پتھر کی کیا عجمت ہے ایک روایت میں ہے جس کو مولانا ابت المعبود نے تاریخ مکہ میں نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا حجرِ اسود بھائی وہ پتھر ہیں لہو عینان ولہو عزنان ولہو لسان اس کی آنکھیں بھی ہیں اس کے کان بھی ہیں اس کی زبان بھی ہیں وہ بولتا بھی ہیں وہ سنتا بھی ہیں وہ دیکھتا بھی ہیں ہے پتھر دیکھتا ہے ہے پتھر بولتا ہے ہے پتھر سنتا ہے جو اسے استعلام کرتا ہے اس کو پہچانتا ہے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے کیاوت کے دن اس کی سفارش کرے گا گناہوں کو کہہش کرتا ہے حجرِ اسود پتھروں میں سے پتھر ہے پتھروں جیسا پتھر نہیں زمزم پانوں میں سے پانی ہے پانوں جیسا پانی نہیں قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے کتابوں جیسی کتاب نہیں محمد انسانوں میں سے انسان ہے انسانوں جیسے انسان نہیں آمد محمد مصطفی سفارش نعرے تھوڑے باتیں زیادہ میری بات کو سمجھیں بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دے ورنہ سنیں میری بات ایک بات اور ارز کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھنے میں دو تبقوں نے غلطی کھائی بے پغیر کسی تنقید کے مسئلہ سمجھا رہا ہوں ایک اس شخص کو غلطی لگی جس نے خود کو انسان سمجھا اور پھر اپنی ساری کمزورییں اپنے اندر دیکھیں کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں فراد بھی کرتا ہوں دھوکہ بھی کرتا ہوں ظلم بھی کرتا ہوں زیادت بھی کرتا ہوں غلط بھی توڑتا ہوں سارے گناہ کرتا ہوں یہ سوچ کر کا انسان میرے جیسے ہوتے ہیں لہٰذا نبی انسان ہی نہیں اس نے اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر نبی انسانیت کا انکار کیا اس نے بھی غلطی کھائی ایک اور آدمی نے غلطی کھائی اس نے کیا کیا اس نے حضور کو انسان تو سمجھا اور یہ کہہ کے سمجھا کہ ان کا قبیلہ ہمارا قبیلہ ان کا خاندان ہمارا خاندان ان کے بیوی بچے ہمارے بیوی بچے انہوں نے تجارت کاروبار کیا ہم نے کاروبار کیا وہ ہماری طرح اس نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا غلطی اس نے بھی کی اس نے نبی کو سمجھا اپنے آپ پر منتبک کر کے اس نے نبی کی انسانیت کا انکار کیا اپنی حیوانیت کو دیکھ کے بات کو سمجھیں مقام نبوت کیا ہے کہ نبی انسانوں میں سے انسان ہیں انسانوں جیسے انسان نہیں مثلا حضور آقا رات کو سو گئے محبوب سوئے کیوں فرمایا تم میں سے جو ہوں تمہیں بھی نید آتی ہے مجھے بھی نید آتی ہے صبح اٹھے بخاری میں روایت ہے حضور نے وضو نہیں کیا سیدھا مسجد میں تشریف لے گئے آپ نے امامت کرائے اس دور میں یہ دور نہیں تھا کہ مسجدوں میں جناب وضو خانے ہوں ٹوٹیوں ہوں پانی کا نظم ہو یہ بات نہیں تھی تو اممہ عشاء صدیقہ نے کہا اللہ کے محبوب آپ بھول گئے ہیں یہ شریعت کا حکم بدل گیا فرمایا بھولا ہونا حکم بدلہ ہے نہیں حضرت کچھ تو ہوا فرمایا کیا مطلب کہا آقا آپ وضوانہ گھر سے وضو کر کے جاتے تھے آج آپ نے وضو نہیں فرمایا اور جا کر امامت کرا دی ہے تو یا تو آپ بھولے ہیں یا شریعت کا حکم بدلہ ہے فرمایا نہ میں بھولا نہ حکم بدلہ ایک مسئلہ سمجھایا ہے بھر رات کو سویا اس لیے ہوں کہ تم میں سے ہوں تم سوتے ہو تمہاری آنکھیں بھی غافل دل بھی غافل تمہیں نید آتی ہے تمہارا وضو ختم ہوتا ہے میں سویا اس لیے ہوں کہ تم میں سے ہوں فرشتہ تو نہیں کہ نید نہ آئے لیکن غضو اس لیے نہیں کیا کہ تم جیسا نہیں نبی کی نید نہ کسے غضو نہیں پسینہ مجھ کو آپ کو بھی آیا نبی کو بھی آیا مقام نبوت کو سمجھئے یہ بھی صیرت کا ایک پہلو ہے مجھ کو آپ کو بھی آیا پیغمبر کو بھی آیا محبوب یہ پسینہ کیسا فرمایا من آنفو سے کن تم میں سے جو انسان ہے کام کاج کرتا ہے اسے دھوپ لگتی ہے اسے گرمی لگتی ہے اسے پسینہ آتا ہے اسے بی بخار آتا ہے بیماری ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ہر کو کیفیت جو عام آتی پر ہم انتظر اس کو حالات کے طاقت آتی ہے پیغمبر کو بھی ہوتی ہے لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے ولی غوث کتب ابدال کا پسینہ ہو اس میں بدبو ہوگی لیکن حضور کے پسینے میں کسطوری سے زیادہ خوشبور ہے محبوب پسینہ کیوں آیا فرمایا اس لیے آیا کہ تم میں سے محبوب یہ خوشبو کیوں ہے فرمایا تم جیسا نہیں تمہارے پسینے میں بدبو ہے میرے پسینے میں کسطوری سے زیادہ خوشبو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ آگے فرمایا تین شفتیں حضور کی سایتِ کریمہ میں بیان کی گئی یوں تو پورا قرآن سیرت ہے جیسے مجھ سے پہلے مولانا باسی فرما رہے تھے اممہ عشاء صدیقہ نے فرمایا کانا کھل کھل قرآن الحمدثبالناس تک پورا قرآن حضور کی سیرت ہے قرآن علم ہے نبی عمل ہے قرآن اجمال ہے پیغمبر تفصیل ہے نبی قرآن مطن ہے نبی اس کی تفصیل ہے قرآن وجید جناب وعالا شیرت ہے حضور اس کی صورت عملی تفصیل ہے الحمدثبالناس تک پورا قرآن حضور کی سیرت ہے اور یہ بھی یاد رکھو ہر کتاب اللہ نے کٹھی نبی پر بھیجی توراق اکٹھی آئی انجیل اکٹھی آئی ضبور اکٹھی آئی لیکن قرآن تیئیس سال کے عرصے میں آیا اس میں کیا حکمت ہے کہ بھی تیئیس سال کیوں لگے کیا حضور یاد نہیں کر سکتے تھے محبوب تو ہیں انساءہ میں زبان جہاں اجنی اور غیر عربی لوگ وہ دو دو تین تین سال میں چھوڑے سوڑے بچے قرآن یاد کر لیتے ہیں چھے چھے مہینے میں یاد کر لیتے ہیں تو تیئیس سال میں قرآن کیوں اترا فرمائے قرآن حضور کی سیرت ہے ایک سیرت وہ ہے جو میں بیان کروں مولانا بیان کرے حضرت ڈاکٹر صاحب بیان کرے علامہ صاحب بیان کرے اور کے عالم خطیب بیان کرے ایک وہ سیرت جو رب نے بیان کی ہے میں اور آپ کتنی دیر کر سکتے ہیں اللہ نے جب محبوب کی سیرت بیان کی تو تیئیس سال تک قرآن اتار کر اور اپنے محبوب کی سیرت خود بیان کی ہے ہمارے قالم گزریں مولانا ابن شکور دین پوری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے لوگو اللہ زمین آسمان کے چاروں زمین آسمان چودہ طبق ان کو کاغذ بنائے سمندر سیاہی بنا دے درختوں کو جناب کلمے بنا دے آسمان سے فرشتوں کو اتارے اور ان کو لکھنے کے لئے بٹھا دے زمین آسمان کے چودہ طبق پر ہو جائیں گے سمندر خوشک ہو جائیں گے کلمے گز کر ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گی لکھنے والے تھکھار کے بیٹھ جائیں گے کروڑوں کیانتے برپا ہو سکتی ہیں مصطفیٰ کی سیرت کا ایک پہلو بھی ختم نہیں ہو سکتا اب ساری سیرت نہیں سیرت اس میں سے تین باتیں جو اس آئیت میں ہیں سب سے پہلی چیز فرمایا عزیزن عالیہیما عنیتن یہ ہم نے تمہیں وہ محبوب دیا بات یہاں ایک اور بھی عجیب آگئی دل میں تو اس کو سمجھیں انفوسکم میں جو حضور کی صورت ہے نا اس پر ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ اللہ جس نبی کو جس امت میں بھیجتے ہیں وہ نبی اس پوری امت میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے سارے کو سب سے زیادہ سب سے زیادہ ہر نبی اپنے امت میں حسین اور حضور سارے نبیوں میں صرف پہلے یہ تیکھ رہے کہ حضور نبی کن کی ہیں فرمایا اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنایا ہے چاند کا سورج کا سیاروں کا ستاروں کا آسمانوں کا زمین کا عرج کا گرزی کا لوگ کا قلم کا جنت کا حوروں کا غلمان کا سب کے حضور نبی ہیں جب سب کے نبی ہیں تو حضور سب سے بڑھ کر حسین کہہ دو حضور سب سے اچھی بات سے حضور سب سے اب جب سب سے بڑھ کر حسین ہیں تو ہر نبی اپنی امت میں حسین اور حضور اللہ کی ساری مخلوق میں حسین جب سب سے بڑھ کر حسین ہیں تو میں ایک سوٹا سوال آپ سے کر دوں آپ میں سے کسی میں یہ طاقت ہے کہ سورج کو بڑے خورسی یوں کر کے دیکھیں یہاں علاقہ آسان ہے دیکھنا ہمارے ہاں تو بڑا مشکل ہے وہاں شدید گرمی ہے یہاں تو آسان ہے لیکن آپ لوگ دیکھ کیوں اس کی تپیش اس کا حسن اتنا ہے کہ دیکھنے کتاب نہیں اور حضور کا حسن تو سورج سے بھی زیادہ ہے تو دیکھنے والوں نے اسے کیسے دیکھا بلان نے کیسے دیکھا ابو حرینہ نے کیسے دیکھا سلمان نے کیسے دیکھا اس کو مرشد نانوتوی نے ایک عجیب اقدے میں حل کیا ہے حضرت نانوتوی نے فرمایا رہا جمال پہ تیرے ہجاب بشریت رہا جمال پہ تیرے ہجاب بشریت نہ پہچان سکا تجھ کو کوئی بجو ستار یاد رکھنا ذات پر نہیں حضور کی ذات پہ ہجاب بشریت نہیں جمال پر یعنی رب نے جو آپ کو حسن ازلی ابدی حقیقی جو حسن اتا کیا ہے اس حسن کو رب نے اس دنیا میں کسی پر ظاہر ہی نہیں کیا اللہ نے اس پہ ہزاروں ہجاب اور پردے گاہ دئے ان پردو میں سے جتنا حسن کسی کو سمجھ آیا نظر آیا اس جس نے جتنا پرکھار دیکھا اس نے اتنا کہا کسی نے کہا لنا شمسن والی لحفا کی شمسو کسی نے کہا انکہ شمسن والملوک قواقبو کسی نے کہا کان نہو لینطل امین البدر کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا لیکن حسنِ اصلی دنیا میں ظاہر نہیں ہوا قیامت کے دن جب ہر شخص اللہ کا دیدار کر سکے گا اللہ وہاں سارے پرتے ہٹا دے گے تاکہ رب کا بھی دیدار ہو اور محبوب کا بھی دیدار ہو تو جو اتنا حسین ہو دنیا میں کوئی آدمی تھوڑا سا حسین ہو تو وہ بڑا بے لیاز بن جاتا کسی کو سلام نہیں کرتا کسی سے بات نہیں کرتا بڑے نخرے کرتا ہے کسی کے قریب نہیں رہتا توجہ کرنا قرآن کا انداز دے گے اللہ کہتا ہے حسین ایسا کہ پوری کائلات سے بڑھتا لیکن لوگو دنیا کے حسین ہیں جو بڑے اطراتے اور نخرے کرتے ہیں یہ ایسا حسین ہے کہ عزیزن علیہما انتم اسے تمہاری تکلیفوں کا اتنا احساس ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے محمد اسے پرداشت نہیں کرتا اور عزیزن علیہما انتم کا تعلق پوری انسانیت کے ساتھ بلکہ حضور کی پوری امت کے ساتھ ہے کہ پغمبر کو کسی کی تکلیف قابل پرداشت نہیں محبوب کسی کی تکلیف پرداشت نہیں کرتے حتیٰ کہ کاظر کو بھی تکلیف ہو اللہ کے نبی اسے بھی پرداشت نہیں کرتا یہ بات نہیں کہ صرف اہل ایمان کے ساتھ جانوروں کی تکلیف بھی اوٹھا کر شکایت کرتا ہے اللہ کے نبی اس کے مالک کو بلا کر کہتے ہیں ظالم اس پہ بوجھ زیادہ لاتے ہو اس کو چارہ کم ڈالتے ہو اس نے تمہاری شکایت کی ہے عزیزن علیہما علیہما ایک روایت میں آتا ہے غزبہ بدر کے موقع پر جو قیدی گرفتار ہوئے ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی گرفتار ہو گیا ہے حضور نے فرمایا ان کو مسجد نبی میں باندھو اور فرمایا میری چرپائی مسجد نبی میں ڈال دو میں ان قیدیوں کے ساتھ آرام کروں گا اسلام کو داشت گردی کا مذہب کہنے والے لوگ ذرا اس بات پر غور کریں کمال امن سکھایا ہے دنیا میں تو دین اسلام نے سکھایا اور حضور کے سیرپ نے سکھایا حضرت کتابوں میں آئے کہ حضور نے فرمایا ان کو یہاں باندھو اور میری چرپائی ان کے ساتھ ڈال دو صحابی کہتے ہیں میں رات کو پیرا دے رہا تھا میں نے دیکھا کہ حضور دائے بائیں کروٹیں بدر رہے ہیں اور حضور کو نید نہیں آرہی صحابی نے قریب ہو کے پوچھا محبوب آپ آرام نہیں فرما رہے ہیں جملہ سننا فرمایا یہ جو قیدیوں کو باندھا گیا ہے نا ان میں میرے چچا عباس کو بھی باندھا گیا ہے کافر صحیح ہیں تو میرے چچا اور باندھنے والے نے مشکوں کا اتنا قصہ ہے اتنا زور سے باندھا ہے کہ اس کے کرانے کی آواز مجھے محسوس ہوتی ہے اس لئے مجھے نید نہیں آتی صحابی اٹھے حضرت اپاس کی گرہ کھول دی اپاس کو تو نید آگئی لیکن حضور پھر کروٹیں بدر رہے تھے آکے صحابی کہتا اللہ کے محبوب آپ نے آرام نہیں کیا یہ آپ پہ کیا قریفیت ہے آپ نے فرمایا میرے چچے کو تو کسی نے کھول دیا ہے لیکن یہ بھی تو اس کے ساتھ تھے اور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے کہیں قیامت کے دن اللہ ان کے متعلق مجھ سے نہ پوچھے اس لئے جب تک سب کو چھوڑ دو یہ نید کریں گے اس وقت تک میں محمد بھی آرام نہیں کرتا اس پیغمبر کو تمہاری تکلیف پرداشت نہیں ہے اس نبی نے ہر موت پر انسانیت کی فلا اور بحبود کا کام کیا ہے عیسائی بچہ ہے اس کی موت یہودی کا بیٹا ہے نزا کی کیفیت ہے موت کا وقت ہے حضور کو اطلاع ملی ہے محبوب اس کے پاس چلے گئے اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھ کر تورات کے ورکے پڑھ رہا ہے حضور اس کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کے والد کو متوجہ کر کے کہتے ہیں حل وجت تفیہ ناتی و بسوی یہ جو کتاب تو پڑھ رہا ہے اس میں میرا تذکرہ ہے اس نے جھوٹ کہتے ہوئے کہا لا عجی رفی اس میں آپ کی کوئی بات نہیں ہے اس نے یہ جملہ کہا تو وہ بچہ جو مرگ غزیست کی کشم کشمی تھا سکرات کی کیفیت تھی موت کے جھٹکے اسے لگ رہے تھے اس بچے نے اس بے خوشی اور اس کیفیت میں آنکھ کھولی اور کاکت کا ذوابی میرا ابا جھوٹ بول رہا ہے معبوم یہاں ہر صفحے پر آپ کا تذکرہ ہے حضور نے فرمایا بیٹے پہچانتے ہو مانتے نہیں پڑھو اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رابطہو و رسولو بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس کی روح پر واضح کتابوں میں ہے حضور نے فرمایا اب یہ میرا امتی ہے اس لئے اس کو غسل دو اس کو میری چادر میں کفن دو صحابہ کہتے ہیں جس وقت اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو حضور خود میچے اترے اپنے ہاتھوں سے اس کو اتارا صحابہ چکھیں مار کے رو رہے تھے اور کہتے تھے کاش اس کی جگہ ہم ہوتے یہ نبی کے ہاتھوں قبر میں نہیں جا رہا رسول اللہ کے ہاتھوں جلت میں جا رہا تھا عزیزنا علیہما انکتو اور میں اس بات کو اور آگے پھیلاؤں تو بڑی بات دی قیامت تک آنے والی امت کے کسی فرد کی تکلیف نبی کو برداشت نہیں یہ ہمارے نبی کی کمال رہا ہے حضور نے فرمایا رات کو سونے لگو بستر کو جھاڑا کرو کہیں اس میں کوئی سوئی نہ پڑی ہو کوئی کانٹا نہ پڑا ہو کوئی بچھو اور سامپ کا بچہ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ تم سو وہ تمہیں کاتے تکلیف تمہیں ہوگی عزیزنا علیہما انکتو احساس نبی کو ہو رہا ہے جوتہ پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیا کرو ایسا نہ ہو تم اس میں اندر پاؤں ڈالو اندر کوئی چیز پڑی ہو تمہیں لگ جائے یہ میرے نبی نے اخلاق سکھایا ہے عزیزنا علیہما انکتو اس موضوع کو جتنا پھیلائے جائے بڑی بات حریزنا علیہما وہ نبی تمہیں خیر پہنچانے میں سب سے آگے ان کی کوشش یہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسان تک مجھ محمد کا پیغام پہنچے اللہ کے نبی نے ہر پھلائی دوسرے تک پہنچائی ہے پیغمبر نے کمال سیرت پیش کی ہے اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی نے اپنی عملی زندگی میں یہ بہت بڑا اجتماع ہے اور ہر شعبے کے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں آپ میں سے کوئی آدمی یوں کھڑے ہو کر کہے کہ میں فلا کام کرتا ہوں مجھے بتاؤ آپ کے نبی محمد قریب کی سیرت پہ میرے لئے کیا نمونہ ہے میرے علم کی کوتا ہی تو ہو سکتی ہے میری کمزوری تو ہو سکتی ہے لیکن نبی کی سیرت پہ وہ پہلو نہ ہو یہ ناممکن ہے میرے اصادزہ اور اقابر لوگ پیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو سمجھائیں گے اس موقع پر حضور نے کیا سکھایا ہے حریصہ علیکم حضور نے کیامت تک کہ آنے والے لوگوں تک اپنی خیر چاہیے ہیں میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کپڑے سیئے ہیں بھئے کپڑے سینا درزیوں کا کام ہے کوئی نبیوں کا کام تو نہیں محبوب کپڑے کیوں سی رہے ہیں فرمایا کیامت تک آنے والے امتوں میں میرے یہ امتوں میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کپڑے سی رہے ہوں گے خیال کرنا اس مزدوری کرنے والے کو اس کپڑے سینے والے کو کمی نہ سمجھنا اسے نہ کہنو اے تو مجھ سے پیسے لیتا ہے تیری اوقات کیا ہے آج میں کپڑا سی کے اس غریب کی عزت کو ہنچا کر رہا آؤ حضور کی صیرت کو پڑو حریصون علیکم عزیزون علیہ وآلتم پیغمبر کی صیرت سے ایک ایک بات ظاہر ہوتی ہے اللہ کی نبی کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے محبوب نے اپنے ہاتھ سے جوتا گھتا ہے بھئے جوتوں کو گھٹنا یہ موچو کا کام ہوتا ہے موچو کا کمی کہا جاتا ہے ان کی اوقات کوئی نہیں ہے ان کی حیثیت کوئی نہیں کہا پیغمبر کا مقام اور کہا یہ عمل محبوب یہ کس لیے کیا فرما امت کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نبی اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہوں اس کو کمی نہ سمجھنا آج میں جوتا بنا کے اس غریب کی عزت کو ہنچا کر رہا ہوں محبوب نے اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیا ہے آج کچھ کو ہم خاک روک کو دیکھیں اس پر عجیب مہلی نظر ہوتی ہے عجیب عجیب جملے کسے جاتے ہیں کیا کیا کہا جاتا ہے نبی نے یہ عمل کر کے اس امت کے غریب کی عزت کو ہنچا کیا ہے حریصنا علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اور آخری صفت قرآن نے عجیب بیان کی کہ یوں تو رحمت سب کے لیے ہے یوں تو انعام سب کے لیے ہے ومار سلناکہ اللہ رحمت اللہ العالمین ہے ومار سلناکہ اللہ کافت اللہ ناس بشیرم بنزیرہ ہیں یوں سب کے لیے لیکن امان والوں اس محبوب کی نیرحمت حب المؤمنین رعوف الرحیم امان والوں کے لیے سب سے جاتا ہے ترابی میں حضور نے دو دن مسجد میں پڑھی جب تیسر دن آیا تو آقا نہ گئے صحابہ جمع ہو گئے انتظار تھا کہ حضور آئے نباز پڑھیں پوچھا گیا محبوب کس لیے انتشریف لائے فرمایا میں نے سوچا کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے مریض لوگ کیسے کریں گے اور وہ لوگ جو مسافر ہیں ان کا وقت کیسے گزرے گا وہ پریشان ہوں گے اس لیے میں نے پڑھی ہے تاکہ نمونہ بن جائے اس کا احتمام پابندی اس لیے نہیں کی کہ کہیں فرض ہوا تو یہ لوگ پریشان ہوں گے حبد المؤمنین اور عوف الرحیم ان پر رحمت کرنے کے لیے مہربانی دکھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا اممائشہ صدیقہ کہتی ہے ایک مرتبہ حضور گھر تشریف لائے دوپہر کا وقت تھا تبتی ہوئی دھوپ تھی گرمی کا موسم تھا عرب کی گرمی عرب والے وہاں کے لوگ جانتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھے فرمایا دوپہر کے وقت حضور تشریف لائے جس میں اتر سے پسینہ پہرہ تھا آقا جب گھر آئے تو حضور کی ایک لونڈی تھی نکرانی تھی اس کا نام تھا بریرہ وہ سوئی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے سے ہجرے تھے چھپر بنے ہوئے تھے اس سے دھوپ نیچے آ رہی تھی بریرہ لونڈی کام کاج کر کے سو گئی اممائشہ کہتی ہے میں جلدی سے اٹھی کہ محبوب پاہر سے آئے میں حضور کو پنکھا کروں اللہ کی نبی کی خدمت کروں فرمایا میں نے قریب جا کے کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے پنکھا اٹھایا اور اس نکرانی کو پنکھا کرنا شروع کر دیا اس لونڈی کو پنکھا کرنا شروع کر دیا میں نے کہا اللہ کے محبوب یہ کیا یہ تو خادمہ ہے بادی ہے لوڈی ہے آپ کائنات کے سردار ہیں امام اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیا کر رہے ہیں محبوب مجھے دے میں پنکھا کروں فرمایا نہیں اللہ کی نبی نے کجیب جملہ اشارت فرمایا فرمایا اشار میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے حل جزاول احسان اللہ الحسان نیکی کا بدلہ نیکی شدیہ کرو جب میں سوتا ہوں مجھے پسینہ آتا ہے برینہ پنکھا کرتی ہے آج دو سو رہی ہے محمد اسے پنکھا کر کے اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہے میری ماں بہنے بیٹی اس جس تمام موجود ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں میری ماں بہنوں بیٹیوں آج کروں مرتبہ بیٹھ کر درود پڑھو خدا کی قسم مصطفیٰ کی رحمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے اس نبی نے اس وقت لوگ جس وقت ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے قرآن نے کہا ولاتن کہو ماں نہ کہا باکم شرم کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا اور نورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھا کرو زمانہ چاہلیت میں باپ کا مرنے کے بعد اولاد اپنے باپ کو کہتی تھی اببہ مر گیا ماں کو کہتی تھی باپ مر گیا ہے جہداد تقسیم کرتے ہیں ماں کو بھی تقسیم کریں گے پانچ پانچ بیٹے ماں سے زنا کرتے تھے میرے نبی نے حلیمہ کی قدموں میں چادر بچھا کر اس ماں کی عظمت کو اونچا گیا میری ماں بہن بیٹی حضور کا شکریہ ادا کر اس نبی کی صیرت کو اپناو اس پیغمبر پہ بیٹھ کر کروں دفعہ درود و سلام پڑھو جس نبی کی عملی زندگی نے بتایا ہے شہمہ بہن آئی ہے حضور نے اس کی وجہ سے تین سو قیدوں پر ہوا کر دیا ہے بیٹی فاطمہ تظہرہ آئی ہے ساتھ پٹھایا ہے روانہ ہوئی ہے تو چھوڑنے کے لئے اللہ کے نبی گئے ہیں سیدہ خدیجہ کبھی سال ہوا حضور کی آقوں میں آرسو تھے اور فرمایا لوگو مردو میں صدیق ہے جس کے احسان کے بدلے میں نے نہیں دیئے آرسو میں خدیجہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا قیامت کے دن میں رب دے گا اور فرمایا خدیجہ وہ ہے جس کی جدائی پر مر لے عام الحضر محمد کے لئے دکھوں کا سال ہے تو فرمایا لقد جاکم رسول بے شک آئے تمہارے پاس رسول فرمایا رسول وہ جو من انفسکم تم میں سے ہیں انسانوں میں سے ہیں اور دوسری روایت کے متعلق انفسکم تم انفس تم میں سب سے زیادہ نفاست والے لطافت والے طہارت اور پاکیز کی والے فرمایا حریصون علیکم اس پغمبر کی کوشش یہ ہے کہ ہر فرمایا رسول من انفسکم عزیزون علیہم تمہاری تکلیف ان کو گوارہ نہیں ہوتی وہ ہر خیر تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں ہر نیکی پہنچانے میں سب سے آگے ہیں ایمان والوں کے ساتھ خصوصی رحم و کرم ہے اللہ تبارک و تعالی ہر عنوان سے ہم سب کو حضور کی شیرت پر عملی زندگی کی توفیق عطا فرمائے اور عملی شیرت کیا ہے ہمارے پاس یہ بات یاد رکھیں دو چیزیں اس امت کے پاس ہیں دنیا میں کسی اور عمت کے پاس نہیں ہے یہ میں آخری بات کروں ایک نبی کی عملی شیرت اور ایک نبی کی علمی شیرت علمی شیرت قرآن ہے دنیا کی کوئی کتاب محفوظ نہیں یہودی عیسائی ہندو سکھ مجوز تورات انجیل زبور کران ساری کتابوں والوں کو چیلنج ہے اپنی کتابیں لاؤ الحمد سے والناس تک قرآن وہ کتاب ہے جیسے اتری ویسے کی ویسے آج تک محفوظ ہے اس کا رسم و خط بھی محفوظ ہے اس کا ادائی تلفظ بھی محفوظ ہے ایک اکامل اس کا محفوظ ہے آثار التنزیل حضرت علامہ صاحب کی ایک کتاب ہے اس کو پڑے آپ پھیران ہو جائیں گے اجائے بات میں صرف یہ بات کرنے چاہتے ہیں تو یہ حضور کی عملی شیرت ایک ایک عمل ایک ایک عدہ محفوظ ہے کہ حضور نے یہ کام کیسے کیا تھا وہ اللہ کی عملی زندگی اللہ کی نبی کی عملی شیرت ہے دنیا میں کسی نبی کی عملی شیرت آج تک محفوظ نہیں اور اس کی حکمت یہی ہو سکتی ہے وہ نبی جاتے تھے ان کی شریعت ختم ہو جاتی تھی حضور کی شریعت قیامت تک محفوظ رہنی تھی اس لئے حضور کی شیرت بھی محفوظ ہے حضور کی صورت بھی محفوظ ہے حضور کی عملی زندگی بھی محفوظ ہے حضور کی علمی زندگی بھی اور یہ عمل اور علم قیامت تک کیسے محفوظ رہے گا اس کے مراکش یہ ہیں کیا ہے بھئی سارے کو مسجد اور مدرسہ سارے کہہ دوں مسجد اور مسجد اور مسلمانوں جب تک مساجد اور مدارس ہیں حضور کی علمی اور عملی شیرت محفوظ ہے اس لئے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی مسجدوں اور مدرسوں کے بقا کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرے اللہ اس مرکز حق کا جامع مسجد علی المرتضی اور جامعہ قاسم علوم آل سنت والجماعت اس ادارے کو دندگنے رات جگنی ترقی عطا فرمائے میں حضرت کاری تصور الحق صاحب مدنی کا شکر گزار ہوں کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے جو میری اور آپ کی اس حسیر خوبصورت ملاقات کا سبب بنے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے باخر دعوانا الحمدللہ آج کی اس مجلس کے روح روان جنہوں نے اپنی انسائی محنت اور کوشنوں سے یہ سارا باغ سجایا ہے جناب حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی مدد اللہ علی میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا عزارت فرمائیں جناب حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی مدد اللہ علی میں باقی گزارشات پیش کرنے سے پہلے اپنے ان تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پاکستان سے اندوستان سے کشمیر سے اور سعود افریقہ سے تشریف لائے ہیں بارمین جملہ ان تمام اخباب علماء اور بزرگان کا مہدری طور پر اپنی طرف سے اور آلیان برمیگام کی طرف سے اور مدرسہ قاسم علوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرات شکریہ تو آپ میں سے ہر ایک فرد کا مجھے کرنا ہے کہ اس دنیا میں جہاں ہم سبھی بہت زیادہ مصروف ہیں اور ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تو سانس لینے کبھی وقت نہیں ہے اگر ہمارا بس چل سکے تو ہم اللہ میہ سے ہی کہہ دیں کہ میرا سانس کسی اور کوئی ڈیوٹی لگا دے کے لے لے کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے اس مصروفیت کے عالم میں اگر آپ تشریف لائے ہیں اس پروگرام میں تو آپ کا میں دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں برمیگام کے تمام وہ علماء اکرام اور ساتھی کے جنہوں نے دن رات محنت کی اور اس کارفرنس کو کامیاب کیا آج یہ آپ کی توجہ کا مرکز بنا ہے میں ان سب کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں ہم اپنے بھائی کاری انیف شاہد کو بھی نہیں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے کئی سال تک آپ کے ایمان اور دل کو اور جگر کو گربایا ہے ایمان کی حرارتوں سے آج گزشتہ سال وہ ہمارے ساتھ تھے اور آج منو منمٹی کے نیچے جا چکے ہیں لیکن وہ وہاں جا کبھی ہم ان کو بھول نہیں پائے ہیں وہ جس طرح حیات میں ہمارے یادوں میں تھے اسی طرح دنیا میں رسط ہونے کے بعد بھی ہمارے خیار اور ہماری توجہوں اور ہماری سوچوں کے اندر موجود ہیں اور یہ صرف رشتہ ہمارا کاری انیف شاہد مرہوم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سلسلہ اہل سنت والجماعت علماء دیومن میں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی سے لے کر آج تک جو آخری ستارہ بھی اس آسمان سے غائب ہوا ہے وہ بھی ہمارے سرو کا تاج ہے ہم نہ ننوطوی کو بھولے ہیں نہ رشید گنگوئی کو بھولے ہیں نہ خواجہ خان محمد کو بھولے ہیں نہ امیر شریعت عطاولہ شاہ بخاری کو بھولے ہیں نہ وہ جس نے آتے ہوئے تو پتھر کھائے تھے لیکن جاتے ہوئے لاکو کا جنادہ پر پیچھے لے کر چلا تھا جسے عدد لہوری کہتے ہیں اس کو بھولے ہیں نہ ہم مفتی محمود کو بھولے ہیں جس کی گور گرج نے اقتدار کے آوانوں کو لرزا کے اس دستور کو اسلام کے دھانچے میں ڈاگ دیا تھا جس دستور میں اسلام کے منافع بابیں موجود تھیں ہم کسی کو نہیں بھولے ہیں اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں اور جو پچھلو کا ذکر خیر سے نہیں کرتا اور نے یاد نہیں رکھتا وہ مستقبل میں آنے والوں کے ساتھ وفاتاری کیسے نبا سکتا ہے اس لئے میرے بھائیو میں ہم کاری علیف شاہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کی خدمات پر اور آپ کی وسادت سے حکومت پاکستان سے یہ متعاربہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ابھی تک اس کے قاتل لاحق کیوں نہیں پکڑے گئے یہ تو میں جانتا ہوں کہ قائد عظم بانی پاکستان تھے آج تک تو ان کا قاتل بھی نہیں پکڑا گیا بڑو کا قاتل تو سیاسی مسرد کا شکار ہوتے ہیں اس غریب کا قاتل لاحق کس مسرد کی شکار ہوا ہے ہمارے کتنے انگلت ساتھی ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے ہم ان شہیدوں کا ضرور چاہتے ہیں کہ آپ بدنا حکومت شکائیں آپ اس مطالبے کے ساتھنے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ادرات میں لمبی بات نہیں کرتا اور میں کچھ گفتار سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھئی گفتار عمل پر رہے تو وہ زیادہ بہتر ہیں یہ مرکز میرا نہیں یہ مرکز مولی عمران کا نہیں یہ مرکز ڈاکٹر اکٹر زمان کا نہیں مولی قاسم اور مولی تارک کا نہیں آجی جوید اور محمود کا نہیں آجی مسکین اور خواب افتخار کا نہیں میں کس کس کا نام لوں جنہوں نے اپنے خون میں چھوڑ کر اس بین عدیوں میں رکھا ہے میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ قابر سے لے کر ڈنڈی سے لے کر اور لندر کے آخری کنارے تک ہر اس اہل حق کا مرکز ہے جو توحید اور سنت کو اپنی زندگی کا دیور سمجھتا ہے ہم اس کے دروازے تمام اہل حق کے لئے کھلے ہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں جس وقت کہنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں جس انداز سے کہنا چاہتے ہیں وہ منظوم کہنا چاہتے ہیں تب وہ نصر میں کہنا چاہتے ہیں تب تحریر میں کہنا چاہتے ہیں تب شہراؤں پہ کہنا چاہتے ہیں تب چوروں میں کہنا چاہتے ہیں تب میں ان کے خادم کی یسیے سے اور قابلے کے ساتھ انسالہ سپاہی کی سیسے چلوں گا ہم کسی سے درنے والے نہیں اگر کوئی آج میڈیا کے زور پر دھولت کی بونچھار کے اندر اور اگرار کی زیر سرپرستی اگر ہمارے اقابر کو کفر کے فترے لگاتا ہے صحابہ کے اسمت کو چلنج کرتا ہے رب نے کی کعبہ کی قسم کہتا ہوں یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن صحابہ کی اقابر کے پرچوہ سر نہیں ہونے دے ہم اس کے بیٹے ہیں جس کے رگوں میں اللہ کے خون ہے رشید کنگوئی کے بیٹے ہیں یہ خواجہ خان محمد کے بیٹے ہیں یہ امیر شریعت عطا اللہ شبہاری کے بیٹے ہیں یہ بینوری کے بیٹے ہیں جو ہر باتر سے ٹکرانا اپنی زندگی کے زیور سمجھتے ہیں کوئی ہم سے پنجہ آسمائی کر کے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ اس دور میں ہمیں چیلنگ کر پائے گا لیکن ہم برطانیہ کی سرزمین میں رہنے والے غیون برٹش مسلم ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو تمام انسانوں کے لیے ایک عصوہ کا اور ایک میاری اتحاد امت کا گوارہ بنا سکیں گے لہٰذا ہماری طرح سے پہل نہیں ہوگی لیکن یہ میسج آج ملک کے گوشے گوشے میں چلا جانا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ ہر باطل کے خلاف ٹکرانا جانتے ہیں ہر باطل کو ہم گفت میں لینا جانتے ہیں ہم نے پہلے بھی آنکھوں میں آنکھیں دار کر دیکھا ہے اور آئینا بھی انشاءاللہ آنکھیں چنانے والے نہیں آنکھیں دکھانے والے انشاءاللہ اس لئے میرے بھائی یہ مرکز ہر ایک کا ہے اور انشاءاللہ میں چاہتا ہر پرگرام ہمارا اسی شان شوقت سے ہو جس طرح یہ ہو رہا ہے آپ آئیں گے لیں سمجھ سے ہوا کانفرنس میں آپ آئیں گے لیں انشاءاللہ ختم لعوت کانفرنس میں آئے گیا اور پرمی گام کی وظیم شان کانفرنس جس کے سر پرست عالی یہاں ساتھ اداع عزیز آمستہ موجود ہے مارے گزرک آپ آئیں گے لیں اس کانفرنس میں انشاءاللہ یہ کانفرنس ان کی نہیں ہے ہم نبی کے دیوانوں کی ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہیں وہ تو صرف ہمیں بھلاوا سبق یاد دلانے آتے ہیں کہ آئیے ہم مل کر اس کانفرنس کو یہ بتا سکیں کہ نبی کی اور مقبر اس کی عزت پر مٹنے والے صرف کراچی اور خیادر میں نہیں انگلستان کے شرح ہر شہر میں اس کے جیالے آگ بھی زندہ ہیں انشاءاللہ میں آپ بلات مہید میں حضرت مولا آنیس عمد صاحب بلگرامی سے گزارش کروں گا تو وہ تشریف لائے اور بیان فکر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤذن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شنور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یعذی اللہ فلا مذل له ومن یعذیلہ فلا هادي لہ ونشدوان لا الہ الا اللہ رہده لا شريک لہ ونشدوان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصل اللہ تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذریاته وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال اللہ عز و جل في کتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا النبیو اننا ارسلناکا شاہدا وموشرا ونذیرا وداعیا الیلاللہ بئذنه وصراجا منیرا قابل صد احترام صدر اجلاس معزز علماء کرام بزرگان دین نوجوانان اسلام عزیز دوستو دینی اور اسلامی بھائیو پردانشین خواتین ابیلاللہ یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ رب کائنات میں ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب رسول سرور کائنات فخر موجودات وجہ تقلیف کائنات احمد مشترہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت متاغرہ کے سننے اور سنانے کی توفیقات سے معلومہ کیا ہے اس پر ہم اور آپ رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقدس اور متبرک موضوع پر حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی حق سننے کی سعادت بخشے اور ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عامل کی توفیقات سے معلومہ لکھ روائے وقت کی قلت ہے اور موضوع اپنے دامن میں جتنی وساطیں رکھتا ہے اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں اس لیے بغیر کسی تمہید کے اصل موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندنی جو تیریس سالوں پر مشتمل ہے اس کے دو بڑے دور ہیں پہلے دور کو مکی دور کہا جاتا ہے جو تیرہ سالوں پر مشتمل ہے اور دوسرے دور کو مدنی دور کہا جاتا ہے جو دس سالوں پر مشتمل ہے تیرہ سالہ مکی دور کا خلاصہ مختصم نفضوں میں اگر ارز کیا جائے تو یہ ہے کہ تمام ظلم اور ستم اور تشدد اور جبر اور استبداد کو برداشت کرتے ہوئے فکری اصلاح اور ذہنی تعمیر کے ساتھ ساتھ اپنی مالی اور افرادی قوت کو جمع کرنا یہ تیرہ سالہ مکی دور کا خلاصہ ہے ہر ظلم جبر تشدد استبداد کو برداشت کرتے ہوئے فکری اصلاح اور ذہنی تعمیر کے ساتھ ساتھ اپنی افرادی اور مالی قوت کو جمع کرنا اور دس سالہ مدنی دور کا خلاصہ ہے اعمال کی ترتیب کے ساتھ اس جمع شدہ طاقت کو مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف استعمال کرنا جس کے نتیجے میں دس سالہ مدنی دور میں دس لاکھ ربا میل میں اسلام پھیلا یہ اختصار کے ساتھ میں نے مکی اور مدنی دور کا مختصم سا خلاصہ عرض کیا قرآن حکیم کی جو ایک سو چولہ صورتیں ہیں ذرا ہر صورت کے نام کے ساتھ لگے ہوئے دو شہروں میں سے کسی نہ کسی شہر کا نام آپ ضرور پڑھتے ہیں ویسے تو مکت المکرمہ ایک شہر ہے اور مدینہ منورہ بھی ایک شہر ہے دنیا کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں شہروں کی جھرمت میں یہ دو شہر مکت المکرمہ اور مدینہ منورہ ایک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے بنادت کا فخر حاصل ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل تریپن سالہ زندگی گزری تاریخ اور صیرت کے حوالوں سے اگر گفتگو کی جائے تو یہ ہے کہ دس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے لیکن حقیقت کا اگر اظہار کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ سے آنے کے بعد اور ہجرت فرمانے کے بعد قیامت کی صبح تک مدینہ منورہ میں ہی آرام فرمائے ہیں دنیا کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں شہروں میں صرف یہ دو شہر ایسے ہیں کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ملی تو رب کائنات نے قرآن حکیم کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے ہر سورت کے ساتھ یا تو وہ مکت المکرمہ کا تذکرہ فرمایا یا مدینہ منورہ کا کوئی صورت ایک سو چودہ سورتوں میں ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ مکیاں یا مدلیاں ستاروں کی طرح جڑا ہوا نظر نہ آئے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی مکی صورت کو سمجھنا چاہتے ہو تو عبداللہ کے در یتیم اور آمینہ کے لخت جھگر اور عبدالمطالیب کے پوتے اور عبدالمطالیب کے بھتیجے اور اللہ کے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طرور نہیں ہوا جن کے تذکرہ جب ہوتے ہیں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ خوشبوں کا گزر ہو رہا ہے ایک میں نے لات پاک کہی ہے اس کا مطلع خوشبوں کا گزر ہو رہا ہے ذکر خیر بشر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی وہ صورتیں جو مکی ہیں اگر ان کو سمجھنا چاہتے ہو تو صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیرہ سالہ مکی زندگی کا مطالع کرنا پڑے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مکی زندگی قرآن حکیم کی تمام مکی صورتوں اور مکی آیتوں کی عملی تفسیر ہے اور جن صورتوں کے ساتھ میں مدنیاں لگا ہوا ہے اگر کن صورتوں کو جو مدنی ہیں یا وہ آیتیں جو مدنی ہیں ان کی تفسیر اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا مطالع کریں تو آئیے قرآن حکیم کے تنازل میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کے کچھ اہم نقوش دیکھنے کی کوشش کریں مکی زندگی میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فکری اور نظریاتی اعتبار سے جس قوم کا اولین مخاطب بنایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین ہیں مکت المقرمہ میں وہ فکری اور نظری اعتبار سے دو طبقوں تقسیم ہیں ایک طبقہ ان کا ہے کہ جو سرے سے خالقے کائنات کو مانتے ہی نہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کائنات اپنے آپ بن گئی اس کائنات کو نہ کوئی بنانے والا نہ کوئی چلانے والا نہ کوئی سجانے والا نہ کوئی سمارنے والا یہ کائنات اپنے آپ بن گئی اس کا پورا نظام اپنے آپ چلہا ہے فکر و نظر کے اعتبار سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین میں ایک گروہ اس عقیدے کا حامل تھا دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو خالقے کائنات کے وجود کو تسلیم کرتے تھے مگر اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی صفات کے تقاضوں میں غیروں کو شریف ٹھیراتے تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کا وہ پہلا ہیروہ جو خالقے کائنات کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تھا اسے الکافر الکافرون الکافرین کے عرمان سے قرآن میں متعارف کر آیا اور جو اللہ کے وجود کو تسلیم کر کے اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی صفات کے تقاضوں میں غیروں کو شریف ٹھیراتے تھے قرآن حکیم نے ان کو المشرکون المشرکین کے عنوان سے متعارف کر آیا فکری اسلام اور ذہنی تعمیر کے لئے مکی صورتوں میں کتنا مضمون موجود ہے اولین وحی پر نظر دورائیں کہ جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین وحی کا نزول ہوا جس سے آپ محمد بن عبداللہ کے مقام سے بلند ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر فائز ہوئے یہ پہلا پیغام ہے فکری اسلام اور ذہنی تعمیر کے لئے علامہ اقبال سچ کہہ گئے کہ قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے تک کسی قوم کی شوقت پہ زوال آتا ہے تقدیب دیکھیں قوت فکر فکر کا تذکرہ پہلے عامال کی اسلام کے لئے فکری اسلام اور ذہنی تعمیر لازم اور ضروری ہے اس کے بغیر انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا آپ پڑھئے اب سے سارے چودہ سو سال پہلے فاران کی چوٹیوں کے درمیان مبوس ہونے والے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اگر آپ مطالع کریں تو آپ کو وہ دور صرف انپڑھ انسانوں پر مشتمل نظر نہیں آسکتا آدھی مغربی دنیا کا مالک روم امپائر آدھی مشرقی دنیا کا مالک پرشین امپائر ادھر یمن کا ذمہ دار طبعہ آپ روم یونان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں پڑھائی کا رواج کم نہیں تھا اور جہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعثت ہوئی وہاں بھی مستقیل پڑھنے لکھنے کا رواج تھا اگر وہاں پڑھائی لکھائی نہ ہوتی تو سرور کاریان صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کے کاتبین کہاں سے دستیاب ہوتے وہاں بھی پڑھنے لکھنے کا رواج تھا وہ تصویر کا ایک رخ تاریخ کے غیر مہتمر حوالوں سے جو پیش کیا جاتا ہے میں اس کے خلاف آپ کے سامنے حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں پڑھائی لکھائی کا دور تھا بیماری پڑھائی لکھائی کے کم ہونے کی نہیں تھی اصل بیماری تھی کہ اس پڑھائی کو رب کائنات کے نام سے جدہ کر دیا گیا تھا اور جس تعلیم کو رب کائنات کے نام سے الگ کر بیا جائے اس تعلیم سے فتنے پیدا ہوں گے جس تعلیم کو رب کائنات کے نام سے جدہ کر دیا جائے اس تعلیم سے فسادات نورما ہوں گے جس تعلیم کو رب کائنات کے نام سے الگ کر دیا جائے اس سے نجانے کتھیں جرائی وجود میں آئیں گے کروڑ درود سلام ہوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلام پر کہ ان کی اولین وحی کا پیغام ہے اپنی پڑھائی کو اپنے رب کے نام کے ساتھ جوڑو یہ فکری اصلاح صرف پڑھائی تو نہیں پڑھائی تو عام تھی اس دور کی تاریخ پڑھ یہ دم رہ جائیں جائیں آخری دنیا کی ہر اس تعلیم گاہ میں درس گاہ میں جہاں اس کی تعلیم کو رب کائنات کے نام سے الگ کر کے رکھا گیا ہے اس تعلیم کے دریا سوائے فتنہ اور فساد کے کوئی اور چیز رلما نہیں ہو سکتی یہ اولین وحی کا پیغام ہے یہ فکری اسلام اور ذہنی تعمیر کا بنیادی نسخہ ہے سری پڑھائی کا مطالبہ نہیں ہے آپ پڑھئے اپنی پڑھائی کو وابستہ کر دیجئے اپنے اس غب کے نام سے اس کی صفت خلق لبز خلق نے کفر کے محلات کو مسمار کر رکھ دیا یہ زمین اپنے آن نہیں بنی یہ آسمان اپنے آق وقوب عزیر نہیں ہوگے یہ ستارے اور سیارے اپنے آق تیار نہیں ہوگے یہ کہکشائیں اپنے آق نہیں بن نہیں یہ پہتے ہوئے دریہ اور تھاٹے مار دے ہوئے سمندر اپنے آق وجود میں نہیں آگے اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ آپ کرنے خلق الانسان من آلخ اولین وحیم کائنات کی تخلیق کو موضوع بحث بنایا اور حضرت انسان کی تخلیق کو بھی موضوع بحث بنایا اگر حضرت انسان کی تخلیق کی باریتیوں پہ آپ غور کریں تو رب کعبہ خلق الانسان من آلخ یہاں ان باری کلمی نکال کو بیان کرنے کا موقع نہیں وَالتین وَالزَّيْتُون وَأُورِسِنِين وَهَادَ الْبَلَدِ الْأَمِين اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَان فِي أَحْسَلِ تَقْوِيم یہ انسان قرآن کا نہائیت اہل موضوع نہیں ہے معمولی موضوع نہیں ہے حضرت انسان کی تخلیق سے پہلے ربِ قائلات نے جو قسمیں کھائیں ہیں ذرا اس کی ترتیب پہ غور فرمائیں اور مک کی زندگی میں قرآن حکیم کی ان آیات کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں انجیر اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں بہت زیادہ دانے ہیں زیتون اس میں تصرف گھٹلی ہے حضرت انسان کی تخلیق سے پہلے حضرت انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کرنے سے پہلے خالد انسان نے جو قسمیں کھائیں ہیں درہ اس کے مفہوم کو نگاہوں میں لائیں وہ تین قسم ہے انجیر کی جس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے یہ اشارہ ہے مرد کے مادے منویہ میں نطفے میں موجود کروڑوں جراسین کی طرف والزیدون وہاں ایک ہی دانہ ہے ایک ہی گھٹلی ہے اس سے اشارہ ہے عورت کے مادے منویہ میں موجود ان انڈوں کی طرف جس میں ایک انڈے میں وہ مادہ داخل ہوتا ہے جو مرد کے مادے منویہ میں موجود ہوتا ہے موقع نے لکھا ہے جگر سوئی کے آخری حصے پر سوئی کی نو پر ان جراسین کو جمع کیا جائیں جو حضرت انسان کے مادے منویہ کے اندر موجود ہوتے ہیں تو لاکھوں جلسوں میں سوئی کی نو کے اوپر آ جائیں گے یہ اللہ کا فطری نظام جسے اللہ تعالیٰ نہایت باریکیوں کے ساتھ اور بے پناہ ہمارگیری کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن اگر وہ لاکھوں جلسوں میں سے ایک جلسومہ ایک اندے کے اندر داخل ہو گیا اسے اتنا شعور کس نے عطا کر دیا کہ وہ جلسومہ اس اندے کو دھکیلتا ہوا اس مقام پہ جا کے چھپکا دیتا ہے جہاں سے عورت کے رہن میں اسے غزہ حسل کر رہی اس کے لئے اچھا ماحول چاہیے سر سبز ماحول چاہیے وطور سینین وہاں کی سر سبزی اور شادہ بھی کی طرف اشارات ہے اگر وہ کیلہ اس اندے کو دھکیل کر عورت کے رحم میں اس مقام پر نہ چھپکاتا کہ جہاں سے اس کو غزہ ہی نہیں ہے تو کروہ جلسوموں کی طرح وہ جلسومہ بھی مر جاتا جو عورت کے رحم میں اس اندے کو دھکیل کے لے جا ہے وطور سینین ماہول اچھا چاہیے سرسبزی شادہ بھی چاہیے اس کے بات وہاد البلد الامین ماہول بہت سرسبز شادہ رہے لیکن وہاد اگر ام نہیں ہے تو عورت کے رحم میں ایک دو دن نہیں نو ماہ تک وہ بچہ کیسے پروری پا سکتا ہے کروہ سکھے رب کائنات کو ان بسموں کے ان اشاریات کو دیکھیں پھر پڑھیں اسی مقام پر ٹھہر کر میں مکہ تل مکرمہ کی ایک نہایت قبیح رسم کا تذکرہ کروں گا اور اس تذکرے کے حوالے سے مکہ سورت کی ایک آیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو آپ کی رفات کو اس انداز سے اجادر کر رہی ہے کہ ہی تمنا سیرت خیر البشر لکھتا رہوں صبح لکھوں شام لکھوں عمر بھر لکھتا رہوں یہی میرے مصطفیٰ کی سیرت ایسی مکہ تل مکرمہ کی یہ قبیح رسم ایک خوالے سے آپ نے بارہ سنی ہوگی کہ جب وہاں کسی ردد ہوتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنفَى وَاللَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَزِيم اور ہفائی محلے میں آج بھی وہ علاقہ وہ حلقہ متعارف ہے کہ جہاں مکہ تلنکرمہ کے باشندے اپنی نور نظر کو اپنی لخت جگر کو اپنی اس بیٹی کو زندہ بچی کو اس میں وہ ظالم باپ ڈال دیتا کم کر پتھر بہت گٹ اس کے اوپر ڈال کے اسے دبا دیتا وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے خاموشی کی نظر ہو جاتی یہ بروریت یہ ظلم یہ جرم یہ استبداد جس لڑکی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کل قیامت کے دن اس کا منظر نامہ کیا ہوا قرآن سے معلوم کریں وہ مکی صورت ہے کرو درود السلام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جملہ حضرت شاہ مولانا عبدالغنی صاحب دہل بین وراللہ مرقدہ نے بڑا عجیب نکتہ بیان کیا وہ تو معصوم بچی ایسی کلی جو کھل نہ سکھی اس کا کیا قصور اس نے کون سا گناہ کیا اللہ اس زندہ دربور کی ہوئی لڑکی سے پوچھے گا کہ تجھے اس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا اس سے نہیں پوچھا جانا چاہیے تھا وہ تو معصوم بچی وہ تو گناہ کی لذت سے بھی نہ آشنا اس سے سوال کیوں کیا جائے گا سوال تو اس کے ظالم باب سے کرنا چاہیے کہ تو نے اس جنگ کی پالاش میں اپنی اس لخت جگر کو قتل کیا شاہ صاحب جتے ہیں کہ اس قاتل باب کو رب کائنات اس قابل نہیں سکھے گا کہ اس سے خطاب فرمائے جائے تو اس قابل نہیں کہ تجھ سے باب کی جائے اسی لڑکی سے معلوم کر لیا جائے گا یہ تصویر کا ایک رخ ہے آپ غور فرمائیں کہ عرب کا وہ سماج جو لڑکی کی پیدائش پر اس قدر اپنے غصے کا اظہار کرتا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگول کر دیتا تھا تو اس سماج میں پہلو آپ کے سامنے اجاگت کرنا چاہیتا لڑکی پیدا ہوئی اس کو زندہ دربور کر دیا گیا اس پہ اتنا غصہ ہے سماج کو معاشرے کو ظالم باپ کو تو اس عورت پر اس سماج کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ جس نے اس لڑکی کو جنا ہے خیر نہیں تھی لڑکی کے جننے کے بعد اس کی ما کی مہی اور یہی برطہ زیبی نجانے کن حوانوں سے ہمارے ملکوں میں پہنچی ہندوستان پاکستان بولہ دیش میں تقریباً ایک ہی رسم اور رواج ہے کہ جو بہو جو بی بی مستقیل لڑکیاں ہی جنتی ہے اس کو سماج میں عزت نہیں ملتی ساس اس کو بہت گریو ہی نگاہوں سے دیکھتی ہے پھر اپنے بیٹے سے متعنبہ کرتی ہے کہ صرف لڑکی جننے والی اس اپنی بی بی کو تلا کیوں نہیں دے دیتا ہی یہ ظلم کی نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ لڑکی اگر پیدا ہوئی ہے تو اس میں قرآن حکیم کے ستائیس میں پارے میں صورت نجم جو مکی صورت ہے اس کے دوسرے رکوع کا حقیقت کا اظہار ہوگا لیکن جزید انفارمیشن ٹکلالوجی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ مرد کے مادے منویہ میں جو جرازیم ہوتے ہیں ایکس وائی یہ دو حصے ہوتے عورت جدید انفارمیشن ٹکلالوجی کے حوالے سے جدید میڈیکل سائنس کے حوالے سے یہ بات جو محقق ہو کے آئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ مرد کے مادے منویہ کا ایکس عورت کے ایکس والے مادے سے مل جاتا ہے تو اس سے لڑکی پیدا ہوتی ہے مرد کے مادے منویہ کا وائی اگر عورت کے ایکس مادے سے مل جاتا ہے تو اس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے یہ دو مادے ہیں ایک میں صرف ایکس ہے ایک میں ایکس اور وائی ہے ایکس اور وائی کا ذمہ دار مرد ہے لڑکی کے جننے میں اس بہو کا کوئی دخل نہیں لڑکی کے پیدا ہونے میں اس ماں کا کوئی کردار نہیں اس کے مادے منویہ میں ایکس موجود ہے صرف ایکس موجود ہے اور مرد کا مادہ ایکس والا جا کے ملے گا تو کیا ہے اور وائی والا جا کے ملے گا تو کیا ہے کروڑ درود السلام ہوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے مکی زندگی کے اس سماجی بہت بری چیز کو کس عنوان سے ختم کیا قرآن حکیم کا مطالعہ کریں بات بھی مکمل نہیں اس کا ذمہ دار مرد ہے وہ اس کا مضمون اور مفہوم سمجھیں تو پھر مشرقین مکت المکرمہ کے ان لوگوں کی وہ آمد جو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوئی اور انہوں نے عرض کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو آپ اپنے معبود کا تعریف ہمارے سامنے کراتے ہیں تو ذرا یہ تو بتائیں کہ اس کا نصد نام کیا ہے اس کا باپ کون ہے تمہارے اللہ کی ماں کون ہے تمہارے اللہ کا دادہ اور نانا کون ہے تمہارے اللہ کی دادی اور نانی کون ہے تمہارے اللہ کی اولاد کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا میرے محبود قل آپ فرما دیجئے اسی قل میں ساری صیقت کے پہلو نمائیہ ہیں آپ فرما دیجئے وہ یعنی اللہ اکیلا ہے تم میرے اللہ کا نصر نامہ معلوم کرنے آئے ہو اللہ سمد وہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اس نے کسی کو نہیں جنا وہ کسی سے جنا بھی نہیں گیا اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا کوئی صفا کے پاس ایک حادثہ پیش آیا اور کسی اور کی حوالے سے نہیں بلکہ جناب عبد المطلیب کے بیٹے کے حوالے سے جس کی ربوں میں جناب عبد المطلیب کا خون گردش کر رہا تھا اور اس نے خوب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ عبد المطلیب اپنے اس پوتے کو کتنا چاہتے ہیں حرب کعبہ میں بیت اللہ کی دیوار سے ٹیٹ لگا کر جب جناب عبد المطلیب تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ کے عزاز اور اکرام میں چادر بھی شہی جاتی تھی عبداللہ کے دروریتیم اگر آ جاتے تو جناب عبد المطلیب سب کو ہٹا کر اپنے پوتے کو اپنی گود بھی بٹھا لیا کر دیتا یہ ابو لحب سارے منظرنا میں دیکھا کرتا تھا لیکن کوئی صفا کے دامن میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اولی مستاخی کا دروادہ جس نے کھولا وہ کوئی اور نہیں یہ وہی ہے اس کی رگوں میں جناب عبد المطلیب کا خون گردش کر رہا تھا وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا مستاخی کرنی تھی اسے گردی لیکن اگر اس صورت کو سمجھنا چاہتے ہیں کیوں اس کے ساتھ میں لکھا ہے اگر اس مکی صورت کو سمجھنا ہے تو سنور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مورے واقعے کو پڑھنا ہوگا تب جاکہ یہ صورت سمجھ میں آئے گی عرض یہ کر رہا تھا کہ تیرہ سالہ مکی زندگی کا خلاصہ ظلم جبر استبداد تشدد سب کو برداشت کر کے سب کو جھیلتے ہوئے فکری اسلام اور ذہنی تعمیر کے ساتھ ساتھ اپنی افرادی اور مالی قوت کو جمع کرنا ہے یہ زائے نہ ہو جائے وہ رسول جس کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی مکت المکرمہ کی سرزمین میں اس کی راہوں میں کانٹے بھی شائعے گئے حکم ہے فَصْبِ الْقَمَا صَبْرَ الْعَزْمِ وہ رسول جس کے صدقے میں نبیوں قمضوت ملے اس کے اوپر مکت المکرمہ کی زندگی میں کولا لالا جا رہا ہے حکم ہے فَصْبِ الْقَمَا صَبْرَ الْعَزْمِ اس رسول کے گھر میں پکتے ہوئے کھانے پر غلازتیں پھیکی گئیں اور عثمان بن طلحہ سے معلوم کرو کہ جب اس نے ایک موقع پر بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تمام مکت المکرمہ اور نواحی علاقوں کے باشندے بیت اللہ کے اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ آج میں بھی اندر جاؤں گا بیت اللہ کے دروازے پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جانے کا ارادہ کیا تو عثمان بن طلحہ نے ہاتھ لگا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا اندر جا سکتی ہے مگر آپ نہیں جا سکتے کوئی احتجاج کوئی مخالفت کوئی مارکیٹ سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کے ہاتھ کو دھگا بھی نہیں دیا کیا فرمایا کہ عثمان اس وقت کیا ہوگا کہ جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں آئے لیے یہ کہہ کے میرے مصطفیٰ نیچی تشریف لے آئے لیے مخالفتیں شباب پر مہنچ گئیں دشمنی عروج کو مہنچ گئیں انتقانی جذبے اپنی آخری حدوں کو چھونے لگے اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے سہر میں سجدہ ریز ہے اور آگ کے اوپر اونٹ کی اوجلا کے ڈال دی گئی کوئی انتقام نہیں ہر ظلم کو برناش کرنا ہے اپنی افرادی اور مالی قوت کو جمع کرنا ہے یہ ہے تیرا سالہ مکی زندگی کا خلاصہ بلائے سے معلوم کرو راہ میں ان کے بدک کو لوہوں سے سلاخوں سے زندیروں سے زخمی کیا جاتا اور دن میں سلکتے ہوئے سن ریزوں پہ ان کو ڈال کر بہت بڑا پتھر ان کے سینے کو پر رکھ دیا جاتا ان کی زبان پر آحد آحد ہے کوئی انتقام نہیں کوئی بدلہ نہیں کوئی احتجاج نہیں عدادت انتہا کو پہنچ رہی ہے ایک سورت ہے اس کا نام ہے مخالفت عروش کو پہنچ رہی ہے ان حالات میں ایک سورت کا نزول ہوا اس میں تین آیتیں ہیں سورت بڑی مختصر ہے مگر اس کی جامعیت اس کی گیرائی اور گہرائی پہلی آیت میں رب کائنات میں اپنے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتا دیا اِنَّا عَقَيْنَا كَلْكَوْسَر مرحبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی کوثر عطا کر دی آپ کے کتنے غلام ہوں گے جو رلائی میں کھڑے ہوں گے اور آپ ان کو اپنے نورانی ہاتھوں سے وہ جامعیت کوثر پلا رہے ہوں گے کہ جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی یہ میں مصطفیٰ کا مقام ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر اس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرگرام بتا دیا آپ کا پرگرام یہ ہے کہ نماز پر یہ قربانی کیجئے اِنَّ شَانِيَكَ هُوَا لَبْتَر ربِ کائنات میں اس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام بتا دیا آپ کی دشمنوں کا انجام خاتمہ ہے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کی دشمنی اور مجھ پر کہنچی اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنجوئی کی ہے قرآن حکیم کے ساتھ میں پارے میں سورة الانعام کی ایک آیت کے حوالے سے بات ارز کر کے پھر باپ کو آگے براتا ہوں اللہ کا ارشاد ہے قَدْ نَعْلَمُ اللہ حُوَا لَبْتَر قَدْ نَعْلَمُ عجیب انداز میں فرمایا کہ میرے محبوب ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو تکریف پہنچاتی ہیں غمزدہ کر دیتی ہیں ان کی باتیں آپ کو لیکن آپ غمزدہ کیوں ہو رہے ہیں یہ آپ کو کہاں جھٹلا رہے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُقَرْضِبُونَ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ ابھی آیاتِ اللَّهِ اَجْحَدُونَ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں اگر آپ میری وحدانیت ان کے سامنے پیش نہ کرتے یہ تو آپ کو السادق الامین کہا کرتے تھے انہوں نے آپ کو نہیں جھٹلایا انہوں نے مجھے جھٹلایا سیدھا ان کا میرا معاملہ ہے یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں اس طرح کی مکی صورتوں کو اور مکی آیتوں کو اگر جاننا ہے تو سنورِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا مکمل مطالعہ کرنا پڑے گا وقت کی چونکہ قلت ہے تو ذرا مدلی زندگی کے حوالے سے ایک بات ارز کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا انشاءاللہ وَهُرَّبِّ عَلْخِلِّ مُدْخَلَ صِدْقِ یہ مکی زندگی میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کرنے کے لئے کہا کہ میرے محبوب آپ یہ دعا فرمائیں کہ میرے رب مجھے مُدْخَلَ صِدْقِ اللہ علیہ وسلم پر اس میں داخل فرمائیں یہ کیا ہے یہ مدینہ منورہ ہے سرورِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت سے تقریباً سارے سات سو سال پہلے یمن کا شہنشاہ طبعہ نجانے کتنے علاقوں کو ملکوں کو فتح کرتا ہوا یسریب کی سرزمین پر پہنچ گیا تھا یہ یسریب مدینہ منورہ کا قدیم ترین نام ہے سرورِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس کو مدینہ الرسول مدینہ منورہ مدینہ طیبہ مدینہ طابہ اور دیگر ناموں کے ساتھ میں اس کو یاد کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس کو یسریب کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب حیرت کا جب ارادہ فرمایا ساڑھے سات سو سات پہلے یمن کے طبعہ بادشاہ نے اس شہر یسریب میں جو ایک کارنامہ انجام دیا تھا ایک طویل واقعہ جس کو مختصر لفظوں میں سمیٹھتے ہوئے ارز کرتا ہوں کہ اس طبعہ بادشاہ نے یسریب کے اوپر جب حملہ کیا اور مستقل کئی دن گزر گئے لیکن اس کو فتح نہیں مل لہی تھی کسی صاحب میں ان سے کہا کہ ایسے لوگوں کو آپ کیوں مارنے پہ آمادہ ہیں قتل کر رہے ہیں کہ جو دن میں آپ کی فوج کے ساتھ لڑائی کے بعد رات کو آپ کی فوج کے لیے خجور اور انگور اور ساتھ میں دیگر کھانے پینے کی چیزیں پیش کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ میں صلاح کر لیں صلح نامہ تیار ہوا طرفین کے دستخط ہو گئے کسی صاحب نے کہا کہ طبعہ کے سامنے صلاح کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا اس جملے نے طبعہ کو اور زیادہ انتقام پر آمادہ کیا لیکن چونکہ اہدنامہ تیار ہو چکا تھا طرفین کے دستخط ہو چکے تھے تو طبعہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہلی کہ میرے پاس صلاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں میرے پاس تو طاقت بھی ہے اور قوت بھی ہے اور پوری فوج بھی ہے اس نے کہا کہ میں نے آسمانی کتابوں کے حوالوں سے علماء کی زبانی یہ سن رکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس شہر کو یعنی اسریب کو اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقصوص کر دیا ہے اب دنیا کی طاقت اور دنیا کی کوئی قوت اس کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی یہ سننا ہوا طبا کے دل میں عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کر گئی اس نے ایک طویل ناکس وقت بڑھی جس کا ایک شہر آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اس کے بعد اس نے حکم دیا یہاں ایک مکان بناو ایک دستابیل لکھی کہ جب کبھی وہ رسول اس شہر میں تشریف لائیں تو یہ مکان ان کی بارگاہ میں پیج کر دینا اور یہ رقع ان کی خدمت میں حاضر کر دینا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس نے یہ انتظام کیا اور آگے بڑھا تقریباً اس واقعے کہ سارے سات سو سال کے بعد مکہ المکرمہ میں آمینہ کی گوت آباد ہو گئی عبداللہ کی در یتیم تشریف لے آئے عبدالمطلیب کے پوتے تبلد پذیر ہو گئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپر نورات کی جوانی اور پھر قرآن حکیم کی آیات کا نزول اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دابت کے تین سال اس کے بعد علالعلام دابت کے دس سال یہ مکمل جب ترے پن سال ہو جاتے ہیں تو اس دعا کے پورے ہونے کا وقت آیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں مکہ المکرمہ سے اس یسریت کی جانی قبعہ میں آپ تشریف لے گئے چند روز قیام فرمایا وہاں ایک مسجد کی تعمیر کی اس کے بعد آگے بڑھے درمیان میں جمعہ کی نماز کا وقت ہوا اولی جمعہ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قائم فرمائی اس کے بعد جب آگے بڑھے تو مدینہ منورہ کے باشندے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ آخری بات ارز کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں ہر شخص کی تمنہ ہے امام الانبیاء سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے مہمان بنے اور اسے اولین میزبانی کا شرف آسی ہو ہر پاشد دینی اپنی بزارش سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیچ کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ہاں قیام پذیر ہوں آپ میرے ہاں قیام پذیر ہوں آپ کس کو ہاں کہیں اور کس کو نہ کس کے ہاں جانے کی خواہش کا اظہار کریں اور کسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا کہ میرے معموم آپ کسی کو اپنی زبان سے نہ ہاں کہیے نہ منع کیجئے اور ان کو یہ پیغام سنا دیجئے کہ میری سواری رب کائنات کی جانب سے معمور ہے میری یہ مٹنی جس مکان کے سامنے بیٹھے گی میں اسی مکان میں جاؤں گا وہی صاحبِ مکان میرا اولین میں ازدان بنے گا اور میں اس کا پہلا مہمان بنوں گا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد صحابہ علم ہو گئے انتظار کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کی سواری آگے بڑھی خرامہ خرامہ جا رہی ہے جس مکان کے سامنے سے گدر جاتی صاحبِ مکان کے ارمانوں کے پانی پھر جاتا اور ابھی جس کا مکان آنا باقی ہے ربِ کعبہ کی قسم وہ کرو مینے لگا کر اپنے اللہ سے دعا کر رہا ہے میرے مولا اپنے حبیب کی سواری میرے گھر کے سامنے ٹھہرا دے لیکن اس مقام پر ٹھہر کر مدینہ منورہ کی سرزمین پر بنے ہوئے مقاموں کا جائزہ تو آپ لے لیں جتنے مقام وہاں موجود ہیں ان میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان مقاموں کے بنانے والوں میں سے ان مقاموں کے رہنے والوں میں سے اگر کسی نے ایمان قبول کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر ایمان قبول کیا ہے ان مقاموں کے بنانے والوں میں سے ان مقاموں کے رہنے والوں میں سے اگر کسی نے ایمان قبول کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کا دور پا کر ایمان قبول کیا ہے ان مقاموں کے بنانے والے ان مقاموں میں رہنے والوں میں سے کسی نے اگر ایمان قبول کیا ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کے ایمان قبول کر رہے ہیں لیکن ان مقاموں کی جھرمت میں ایک مقام ایسا بھی تو ہے جس کے بنانے والے نے میرے مصطفیٰ کا زمانہ بھی نہیں پایا ان مقاموں کے بنانے والوں میں سے ایک مقام ایسا بھی ہے کہ اس کے بنانے والے نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روخِ زیبا کی زیارت بھی نہیں کی ان مقاموں کی جھرمٹ میں ایک مقام ایسا بھی ہے جس کے بنانے والے نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی نہیں سنا اہد مصطفیٰ پائے بغیر زیارتِ مصطفیٰ کیے میں غیر پیغامِ مصطفیٰ سنے میں غیر اس نے آر کی پیدائی سے سارے سات سو سال پہلے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو رسولو کا قلبی قرار کر کے عظمتِ مصطفیٰ کے احساس کے ساتھ جس مکان کو بڑھایا تھا کیا اللہ کے ہاں کسی کے خلوص کی کوئی قدر نہیں انہم اللہ عمال بن نیات تمام عمال کا دار و مدارنیتوں پر ہے اللہ نے اپنے حبیب کی سواری کو حکم دیا ہے کہ کسی مکان کے سامنے تجھے بیٹھنا نہیں ہے تجھے اس مکان کے سامنے بیٹھنا ہے کہ جسے میرے حبیب کی پیدائی سے سارے سات سو سال پہلے تبا شہنشاہ نے میرے مصطفیٰ کے لئے بنوائے تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی اس مکان کے سامنے بیٹھی جس کے متولی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہو تھے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری کے مکان میں گئے لیکن میں تاریخ اور سیرت کے معتبر حوالوں سے آگ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کسی کے مکان میں نہیں حضرت ابو عیوب انساری کے مکان میں نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ اپنے مکان میں گئے تھے وہ آپ ہی کے لیے بنایا گیا تھا آپ کی اٹھنی وہاں بیٹھی مگر میرے مصطفیٰ اترے نہیں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کیونکہ وہ تو یوں ہی بیٹھ گئی تھی اٹھنی اٹھی ایک مقام کا احادہ کرتے ہوئے گھون کر آئی اور پھر اسی مقام پر بیٹھ گئی اور اس مرتبہ ایسے بیٹھی کہ اپنے پیلوں کو پھیلا دیا اپنے سر کو زمین پر ڈال دیا یہ اشارہ تھا کہ اسی مقام میں آپ کو داخل ہونا ہے جس مقام کا اس اٹھنی نے احادہ کرتے ہوئے چکر لگایا تھا اتنے ہی مقام کے بارے میں اور اتنے ہی حصے کے بارے میں سرور قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد احادیث کے محتبر زخیروں میں موجود ہے ما بین بیٹی و ممبری روزت من ریاض الجنہ سرور قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے اقبال ہے سرور قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو سمجھنا ہے تو پھر مدنی صورتوں کا مدنی آیتوں کا پڑھنا ہوگا اور مدنی صورتوں اور مدنی آیتوں کو اگر سمجھنا ہے تو سرور قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا اب میں دعوت سخن دیتا ہوں حضرت باری ادریس آسف سے اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیبا اقرب ادخلنی مدخل صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیبا اقرب اقرب اوٹی کل پاککا سبحان اللہ 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 قوة زادل آل لئن باقی لکانا موقع وقو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من مدن سلطان نصیر وقل جاء العرب وزاق العرب سبحان الله سبحان اگل بربس ادم صدق واطق موسیقی 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 مجھے فَرَبَّرُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ وَأَهْدَى سَبِيلَ فَرَبَّرُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ وَأَهْدَى سَبِيلَ ماشاء الله وَإِذَا لَا أَهْدَى سَبِيلَ وَأَهْدَى سَبِيلَ وَأَهْدَى سَيُسْحَ وَأَهْدَى سَبِيلَ وَأَهْدَى سَفِيلَ ملتا نبیر ملتا نبیر ملتا نبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم موسیقی 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 اس کا پس منظر بھی وہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتیاں اتا کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اہل سنت والجماعت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق اتا کرے اور اپنے نام کے ساتھ بھی اہل سنت والجماعت پر لقب رکھنے کی توفیق اتا کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ میں دعویٰ دیتا ہوں اپنے عزیز آفظ ابو بکر حیدری کو کو تشریف لائے آئیے ابو بکر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے مطرم انتہائی مرتصر ٹائم میں میں آپ لوگ کے سامنے ایک دو کلام کی دو دو اشعار پیش کر کے آپ حضرات اجازت چاہوں گا بلا تبید میں اپنے کلام کو شروع کرنا چاہوں گا سب سے پہلے آپ لوگ کے سامنے حمدی باردالہ پیش کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ نات رسول محبور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا آپ حضرات سے صرف ایک گزارت کروں گا کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ذرا آپ تھا کے کہیں انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو آئیے محبت کے ساتھ مل کر زوق اور شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں شاعر کے تحیم تُو نے میرے مولا مجھے ماں کے میں بلایا تُو نے میرے مولا مجھے ماں کے میں بلایا تُو نے میرے مولا مجھے ماں کے میں بلایا تُو نے میرے مولا مجھے ماں کے میں بلایا یوں میرے مولا مجھے ماں کے میں بلایا تُو نے میرے مولا مجھے ماں کے میں بلایا دیکھو تیرا دربار یہ تھی میری دمنا دیکھو تیرا دربار یہ تھی میری دمنا ہاں 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 تُو نے میرے مولا مجھے ماں کے میں بلایا ہاں ہاں تجھے معلوم یہ ہے کیا چاہیے مجھے کو ہاں ہاں تجھے معلوم یہ ہے کیا چاہیے مجھے کو مولا تو کرم کر میں بڑے دور سے آیا مولا تو کرم کر میں بڑے دور سے آیا اور کشکتہ ہے ایسا تو ایک سجدہ کرو ایسا کہ ہسکی سے گزر جاؤ نجاتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤ نجاتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤ کہ کعبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤ اے کاش اے کاش مدینے میں مجھے موتیوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موتیوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو جب ہی نے اجزے کے پل کے بچھا کر ان کے پوچے میں جب ہی نے اجزے کے پل کے بچھا کر ان کے پوچے میں مبدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے پوچے میں کبھی ہم کمبہ دے خزرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی کمہ کر ان کے پوچے میں کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اور آقا کغدا ہو اے جہنم تو بھی سنے سنا دو نا آقا یہ شر میں سب مکنے ہیں آقا کغدا ہو اے جہنم تو بھی سنے سنا دو نا آقا کغدا ہو اے جہنم تو بھی سنے آقا کغدا ہو اے جہنم تو بھی سنے ہو کے سنے جو ہوں کہ غلام مدنی ہو ہوں ہوں کہ سنے جو ہوں کہ غلام مدنی ہو آقا 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 کی شبعت سے تو جنب ہی ملے گی پرے کاش پرے کاش کے قدموں میں جاگا مدنی ہو مدنی ہو خدا تو نے جڑ گا آقا باب عزبرا ملے گے سبحان اللہ اس کے بعد اس کے پاک کے سامنے ایک خوبصور ناک چند شہر پیشن لگا ہوں زرہ غوہ سے سماعت کیجئے ایک دفع مل کے باب عزبرا مل کے دور دو پاک پر لے کوئی بھی زمن خامج کر زوک ہے جی آپ حضرات کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ میرا دعایے محبت کے ساتھ آخر میں اس محفل کی اختتام پر ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں شاعر کے تحرے بھی ہے سیدنا لگا آپ محمد اللہ حکمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد پڑھئے اللہ محمد صلی اللہ سیدنا جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا وہ خاموش نہیں بیٹے گا میرے حضور کا ذکر ہو رہا ہے جھن جھن کے پڑھے اللہ حکمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حکمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حکمہ صلی اللہ حکمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد جب بھی حسین تھا انہ کا جل و مولانا انوار کا عالم کیا ہوگا جب بھی حسین تھا انہ کا جل و مولانا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بلدے کے ہر کوئی فدا ہے بلدے کے جب بھی حسین تھا انہ کا عالم کیا ہوگا جب بھی حسین تھا انہ کا جل و مولانا محمد اللہ حکمہ صلی اللہ حکمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد دن معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا محبوب کو اپنے بلوایا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا سوچو تو سہی ان دوروں میں گفتار کا نمجہ ہوگا اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد دن اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد دن اللہ کو آئے یہاں اور لاکھوں گئے اللہ کو آئے یہاں اور لاکھوں گئے اونچے اونچے شہل شایہاں نہ رہے اونچے اونچے شہل شایہاں نہ رہے کیا خبر کتنے بھی یہ جلے مجھے کیا خبر کتنے تارے خیلے چھوڑے پلگو پلگو میں ہمارا نبی اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد دن اور اپنا اپنا عقیدے کی بات ہشارت کے تہے جنتے میرے حزور تا دی رائے اور تی رہندہ ہمیشہ سا دی رائے جنتے میرے حزور تا دی رائے جتے میرے حضورتہ دے رائے عوطے رہندہ ہمیشہ سمیں رائے سرکار حشر بچ آنکھنگے سرکار حشر بچ آنکھنگے این اچھاک تیرے دے میرائے اللہ حمدہ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمدہ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصاور مشکل ہے چہرے کا تصاور مشکل ہے قدموں میں جب یہ کو رہنے دو چہرے کا تصاور مشکل ہے جب چاہرے سے پڑھ کر ایڈی ہے جب چاہرے سے پڑھ کر ایڈی ہے تو رف سار کا لئی کیا ہوگا اللہ حمدہ صلی اللہ حمدہ باقی دلوانوں قابل وہ شر ہے دو بکیروں عمر قسیمانو علی اور سارے صحابہ دو زانو اور سارے صحابہ دو زانو دو بکیروں عمر قسیمانو علی اور سارے صحابہ دو زانو جب بیٹھتے ہوگے مجلس میں تو سردار قائم کیا ہوگا اللہم سلی اللہ سلیدنا و مولانا محمد مجھوڑا ہے میرے حضور کے ذکر سے اللہم سلی اللہ سلیدنا آخر شعر ہے آخر شعر ہے شعر کتا ہے جب شمع رسالت روشن ہو جب شمع رسالت روشن ہو پھر کیوں نہ جھلے پروانا یہ دل جب شمع رسالت روشن ہو جب شمع رسالت روشن ہو پھر کیوں نہ جھلے پروانا یہ دل جب رشق مسیحہ آجائے جب شمع رسالت روشن ہو 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 وَمَوْلَاكَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُمْ مُوْسُلْ مِعَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَاكَ مُحَمَّدٍ جزاک اللہ خیف اللہ سلام علیہ وسلم اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مفقر اسلام لکر علامہ خالد محمود صاحب و اختتامی کلمات کے ساتھ دعا فرمائیں گے تمام حضرات تشریف رکھیں الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء امباد اللہ تبارک و تعالی جللہ شان رہو کے حضور میں ہم سب حاضرین بسمیم قلب دعا کرتے ہیں کاری تصور صاحب دامت برکاتہ ہم نے آج سے بیس سال پہلے جو اس مسجد کا تصور کیا تھا اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو اس کی تصدیق کرا دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ احل علم جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ تصور کے بعد تصدیق معقولیوں کے ہاں تصدیق کا مرتبہ ہے اور کتنی سعادت مند ہے ان کی شخصیت جن پر اللہ تعالی نے وہ تصور کی منظر بھی لایا اور تصدیق ان کو دکھا دی ماشاءاللہ 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 اس وقت ماشاءاللہ ایک سوال عام طور پر کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ کہ مسلمان جو عالمی سطح پر نہایت گرائے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف پر اپے گھنڈا کیا جا رہا ہے اور اس طرح مقدر چینلز کام کر رہے ہیں کہ ایمان کی دنیا لٹی نظر آ رہی ہے اس وقت ایمان کو کام رکھنے کے لیے سب سے بڑا عنوان اور سب سے بڑا سارا یہ کہ حضور کی محبت کی مجد سے گرما دو ماشاءاللہ اب جو جہاں تلاوتیں ہو رہی ہیں اور جو ناتیں ہو رہی ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومن کا تعلق کیا ہے اگر ہم اور کچھ لئے کر سکتے تو پھر دلوں کی دنیا تو گرما سکتے ہیں اس کے ساتھ ایمان کی سلامتی انشاءاللہ ہوگی حالات کچھ بھی ہو جائیں لیکن ایمان کی سلامتی کے لیے یہ کانکوز ایک پیغام جب سے آپ آئے ہیں ہم نے مقررین کی یہاں ماشاءاللہ خطیبوں کی بڑے بڑے خطیبوں کی مبترین کی محدثین کی تقیر سننے کا موقع ملا اور حضور کے احسانات اتنے کہ میں ارض کر رہا ہوں کہ جب یہ کانفرنسوں کا مہینہ آتا ہے اللہ کی طرح سے بھی سورج کو کہا جاتا ہے دیر میں غروب ہو دیر میں غروب ہو کیا بات اللہ سورج بھی دیر میں غروب ہو یعنی زیادہ سے زیادہ حضور کی محبت کے نگمے پیش ہوں تو میں اس وقت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالی جللہ شان ہونے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان ملکوں میں آئے انہوں نے ہمیں یہاں بسنے کا موقع دیا اور ہم نے کیا کیا اس زمین کے اندر اپنی جڑی اتنی گہر ہی کر دی کہ اب ان کے لئے خلاصی مشکل ہے کہاں بات جہاں بھی محجد بنتی ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی جڑے نیچے تک نیچے تک نیچے تک تاہتا سراہ تک تو جب اس ملک میں اتنی محجدیں بن چکی ہیں اور پھر محجدیں بھی شکل کی محجد کی شکل بھی بہت اچھی میں ایک سے بات دیا کہ پھر دعا کرتا ہوں کہ ہم آج بوری کانفرن میں یہی کہ حضور کے یہ احسانات ہیں حضور کی یہ شان ہے حضور نے کس طرح انسانیت کو جگایا اور انسانیت کو کھڑا کیا انسان کو اس کے حقوق دیئے عورتوں کے تذکر میں بھی کہ عورتوں کو ان کا مقام دیا جو سوسائیٹی میں تھا تو ہم حضور کے احسانات ہی سن رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنین و انسان کے خواب و مومنوں کا قابل کتنا تعلق ہے یہ آپ نے صحیح باتیں سو دینا تو ایک سوال ہے میں سب کے سامنے میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ ہم نے آج حضور کے احسانات کا تذکرہ حضور نے کس طرح انسانیت کو زندگی اور اٹھایا انسان کو انسان کے حق درائے سن رہے ہیں تو یہ حضور نے تو دیا ہی دیا دیا ہی دیا قرآن دنیا کو اللہ کا کرام دنیا کو حضور نے دیا سنت کسے دی حضور نے دی اور شیرت کسے دی حضور نے دی زندگی بذر کرنا سکھا کس نے چکھا تو سب کچھ دیا ہی دیا آپ کے ذہن میں یہ بھی کس سوالہ کے لیا کیا اللہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہنے کا طریقہ یہ give and take give and take دو اور لو اس یہاں کا معاشرہ مغرب میں عام طور پر یہ کہتا سنا جاتا ہے لوگوں کو کہ give and take دو اور لوگ یا دونوں باتیں یہی کہی جاتا ہے give and take دو اور لو تو آج جو ہم نے تسجیہ حضور نے تو دیا ہی دیا دیا ہی دیا دیا ہی دیا دیا کیا اللہ تو میں کہہ تھا give and take کہ دیا ہی دیا اور دیا کیا تو مجھے مولانا نظیم صاحب کی یہ بات یاد آگئی کہ دیا اس لیے کہ ہم میں سے تھے اور دیا اس لیے کہ ہم دیا سے نہیں ذرا توجہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہی دیا دیا کچھ نہیں کچھ نہیں بلکہ تاریخ انبیاء کا یہ اجتماعی کارنامہ اتنے پیغمت پہلے بھی گزرے ہیں ہر ایک نے جو حضور نے آواز رگانی تھی آخر میں کہ یہاں میری طرف سے give and take نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام پہلے پیغمبروں کو اور پھر رسولوں کو جن کا آغاز ہوتا ہے حضور سے ہر ایک اعلان کہتا لا اسالکم علیہ اجرن میں لیتا کچھ نہیں دیتا ہی ہوں سبحان اللہ لا اسالکم میں مانگتا کچھ نہیں حود علیہ السلام آئے انہوں نے بھی یہ کہا صالح علیہ السلام آئے انہوں نے بھی یہ کہا جتنے پیغمبر آتے رہے وہ کہتے رہے کہ میں ہم نے تم سے رسالت کا کوئی عجر نہیں مانگنا رسالت عمر الہی کے تاعت اللہ یا جلو اللہ عالم حضور یا جلو رسالت لیکن مانگا نہیں کچھ کی جنہ میں اپنے مہمان اللہ اکرام کی موجودی میں یہاں بڑے بڑے خطیب مفسد محدث موجود ہیں ایک بات کی طور دل دوں کہ اگر حضور نے کہیں مانگا کچھ ہو تو ایک مثال پیش کر دو میں اسی مجلس میں جواب دینے مقابلے میں اور منادر میں میں کبھی ادھار نہیں کیا نگ زکا احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی میں کبھی مانگا دیا تو ہے ٹھیک سو اچھ آپ سو رہے ہیں حضور کے ایسانات اللہ نے خود بھی یہی کہا لیکن لیکن آپ نے دیا ہی دیا لیا تو آپ سب عزرات اس سے مطبق ہے نا کہ دن لیا لیا کچھ نہیں لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کچھ ہوتے ہیں اسباب اسباب میں اگر کوئی شخص محتاج ہو مسکین ہو تو اس کو حق دیا گیا کہ تو زکاة لے سکتا ہے سزکاة لے سکتا ہے یہ غریبوں کا حق ہے لیکن رحمت اللہ عزمین کی رحمت دیکھو کہا کہ میری امت کے غریب اور مساکین سزکاة لے سکتے ہیں لیکن میرے خاندان گئے وہ بھی نہیں یہاں ہم جب کبھی کسی دوسر کو ملنے جائے نا کہ عالم کو یا شیخ کو یا پیر کو تو اگر وہ مسروف تو معلوم ہے جواب کیا بنتا ہے کہ حضرت ابھی آج گھنٹے کے بعد آئیں گے تو سب زیادہ سب بیٹھے ہیں کو چاہے پر آئیں گے تو علماء میں مدارس میں مساجد میں خانقہ میں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کے بعد خدمت کے لئے معمول ہوتے ہیں تو میں تاریخ کے اوراق میں تلاش کرتا رہا کہ حضور کے پاس جب کبھی آیا تو آپ نے کبھی بھی اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو آگے اس طرح کیا کہ جب تک میں نہیں ملتا اب تم ملو تو جس نے اپنے خاندان کو جس صدقات کہنے موتا نہیں دیا کہ حاضرت میں بھی نہیں کیا کسی کو نہیں کہا کہ یہ تمہیں سوالے گئے بلکہ ایک دفعہ حضور بیمار تھے اور ایک عورت کوئی مسئلہ پوچھ رہی تو حضور نے فرمائے اگر تم مجھے نہ پا ہو یعنی میں بیمار ہوں نہیں آسکتا یا ہو سکتا ہے کہ آگ میں برزق میں چلا جاؤں تو فرمائے اگر مجھے نہ پائے فاتح ابا بکر تو ابو بکر پاس آنا وہ مجھے 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 تو میں حیران کہ جسے دیا ہی دیا لیا کچھ نہیں جو صدقات جائز سے اور ضرور تھی کہا ساری میری امت اس کے لئے مجھے میں اپنے خاندان کے لئے اس کو نجائز کرتا ہوں اور اگر کوئی کام سنبھال لے ہے کوئی عدے سنبھال لے ہے کہ حضرت کا تعلق ہے تو کہا کہ وہ بھی میرے خاندان میں نہیں اور آدمی کا آخری وقت آتا تو کیا ہوتا جی وہ ہوتا ہے وراثت تو آخر وقت منصور بھی یہ ہے ان کی وراثت بھی نہیں اور دنیا تو میں کچھ لیا نہیں زکاة صدقات اپنے خاندان کے لئے ناجائز کر دی اور اور پھر وہ وراثت بھی نہیں اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 لیا کچھ نہیں کچھ نہیں اس پر ہم نے جب کبھی ہندووں کے سامنے یہودیوں کے سامنے اپنے تغمبر کی عظمت اور اس کی صیرت پیش کی کہ حضور نے لیا کچھ نہیں تو بعض نے کہا کہ نہیں آپ تو کچھ نہیں لیا انہوں جاتے ہوئے پوری حکومت پوری اپنی خلافت ہوتی اپنے گھر میں رکھی کہ میں جو زندگی بار کچھ نہیں لیتا رہا اب میں اچھا رہا ہوں اب اس کے بعد قیادت حکومت خلافت ساری نئے خاندان رہے گی تو ہندو ہندووں کو یا غیر مسلموں کو جب جیتانوں کے آپ نے مانگا دیا کچھ نہیں وہ کہتے نہیں خلافت لی تھی میں نے کہا بھی اس وقت بیس تو اس میں نہیں کر رہی لیکن امر واقعی ہے کہ لی نہیں آل سنیز والجماعت کا کیا کی دہا ہے کہ آپ نے جس طرح زکاة اپنے خاندان کے لیے نہیں یا قیادت اپنے خاندان کے لیے نہیں اور وراست نہیں یا آپ نے حکومت اور خلافت اور نیابت اپنے خاندان رکھی ہم پوری دنیا کہتے ہیں کہ اللہ میں عجر نہیں مانتا تو کہتے ہیں عجر میں سے آپ زمین تھوڑی تھی فدق کی زمین تھی تو وہ آپ نے رکھ لی تھی اور وہ آپ نے چاہا تھا کہ وہ میرے گھر میں دیں بھئی اصول کی بات ہے ہم یہاں تفسیر آج میں نہیں جاتے نہ یہ وقت ہے یہ دعا کا وقت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے لیا کچھ نہیں دیا سب کچھ لیا کچھ نہیں یہ تمام جو زیاد جو ہیں ان کا اپنی اپنی تو آپ نے یہی ایک دار لینا تھا تو دنیا میں مال اور دولت سب سے زیادہ عزیز کس قوم کو ہے قوم میں بہت ہے لیکن دنیا میں مال پر مٹنے والی قوم یہودی ہے یہودی یعنی تمام قوموں میں سب سے زیادہ مال کی کشش کن کو ہے تو یہودیوں نے یہ تصور دیا غمبر جیسے انہوں نے اور تو کچھ نہیں لیا لیکن فضل لیا تھا یہ بات نہیں تم مسلمانوں آج یہ عقیدہ لے کر جاؤ کہ حضور نے عجر رسالت نہیں لیا عجر رسالت کو ہی اور سب تک ہم انکار کیا کہ ہم عجر رسالت نہیں لیتے حضور نے عجر رسالت نہیں لیا نہیں لیا ایک بڑا حضور نے لیا کچھ نہیں اتنا کام کیا اتنی قربانیاں کی اتنی محل کی اور لیا کچھ بھی نہیں میں کہا لوگوں سے کچھ نہیں لیا دینے والا وہ ہے اور اللہ تعالی نے کہا سیبا رب کا مقام محمودہ اللہ ساری منظروں کے بعد دنیا کی منظروں کے بعد بردہ کی منظروں کے بعد آخر کے پورے نکھے بچانے کے بعد آخر میں اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پر لائے گا مقام محمود پر لائے گا وہ ابھی یہ نات سن رہے تھے تو میں اس وقت سو جا تھا جب اللہ تعالی حقوق کو مقام محمود پر لائے گا تو اس وقت حضور 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 اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جلوہ کیا ہوگا وہ ناب پڑی جا رہی تھی میرے دنی میں یہ لکشہ تھا کہ وہ کیا جلوہ ہوگا تو اللہ تعالی آپ کو آخر میں ساہیہ باس ہوگا رب مقام محمود تو آخر میں بھاری کس کی آئی مقام محمود کی قاری صاحب بھی جب ہر سال کانفرز ہوتی ہے اگر میں کہتے ہیں خالد محمود دعا رہے میں ارض کرتا ہوں آج اس مجلس میں آج کی کانفرز میں عقیدہ آل سنت کو بنیادی طور پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا تو آل سنت والجماعت یہ آپ کے عقیدے میں یہ لائن حق کہی یا نہیں دعوت تو کرتے ہیں سارے لیکن آل سنت والجماعت کی جو لائن ہے وہ حق ہے قرآن کے بارے میں سنت کے بارے میں آل بیعت کے بارے میں عمت کے بارے میں یہ لائن حق ہے کئی پھر بھی ناظران کہتا ہوں پتہ نہیں چلتا ہوں کچھ کہتا ہوں کہ علی کے ماننے والے اور اس لائن کے وہ ہیں یا وہ ہیں جائیں تو دعویہ ہر کوئی کرتا تو میں بھٹ نہیں نہیں ہوتا تو میں جان چھوڑانے کیلئے بات کہتا ہوں کہ جی انگلینڈ میں علی کے ماننے والے وہ جنہوں نے علی کے نام پر سب سے بڑی مسجد بنائی ہو اب تم تلاش کرو ایک کولے سے لے کر دوسرے تک جاؤ پورے یوکے میں صرف بھرمی بات نہیں علی کے نام پر اتنی بڑی مسجد بنانا اتنی بڑی دعوت دینا اور سیرت کے نام پر آئیے غاز ایکی سیرت کے نام پر ایکی یہ جو میں ارض کر رہا ہوں یہ جنڈے کنوں نے اٹھائے آلی سنو سنم تم معلوم کہ علی کے ماننے والے آلی سنو سماعت ہے اور یہ مسجد کے درو دی بار اس پر آت قبل منا انا کانتا سنم ایس خدمت کو قبول پڑ اور کاریخ صاحب نے یہ خدمت سن یام دا ان کو ان کی پوری بہار دیکھنے کے اپنی موقع دا پڑ اور یہ بہار کے رہوں اور گرات خان آلی کے رہوں اور جو اس ملک میں آ رہے ہیں اور بہار ہماری آ رہے ہیں اللہ تعالی کو یہ بہار یہ دکھرنا نہیں رہا ہے کہ آپ نے تو تصور کیا تھا آئی تصدیق میں بتا چکا رب رات قبل منا اینا کانتا سبی اللہ رہیم اور یہ بھی ممکن ہے اتنے کامیاب نہ ہوتے اگر آپ نے ان کی ہوایت میں کامیاب قدم نہ اٹھائے آج اس ملک پہ دور دور سے اس کانتون میں لوگ آئے تو آپ نے قدم اٹھائے تاون کیا اس کو اپنا سینڈر سمجھا اور مرکز بنایا تو یہ بہار دیکھ دیکھیں اگر آپ نہ آتے اتنا ساخنہ دیتے تو یہ بہار دیکھیں نصیب ہوتی تو آپ یہ جہاں دیکھیں اللہ تعالی ان کو ذریع دیں آپ پاس محفوظ رکھیں امراض سے محفوظ رکھیں اور اس کی بہار دیکھنے اور دکھانے کی تو اگر جنہوں نے اس راب میں قدم رکھیں اگر 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 کو دماؤ دماؤ اللہ محفوظ اللہ ایمان